بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوئی یا کنستین تو گائز ابھی ریڈ سل ڈس آرڈر ہیمٹالوجی جو ہے نا وہ ہم آل موسٹ ایک گھنٹے میں کور کریں گے ٹھیک ہے تو ایک سپیسفک میڈیکل کالوجی والوں کے نا سٹوڈنٹس نے چار پہنچ تھے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ جس طرح میں نے باقی جو ہے نا وہ پیتھو کی ویڈیو گھنٹے والی بنائی ہے نا تو پریز ریڈ سل والی بھی جو ہے نا میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہے لیکن وہ یار ایکچوال انٹرنیٹ کے مسئلے چال رہے تھے اس وجہ سے الحمدللہ آپ ریسول ہو گئے ہیں سارے نا کچھ یوٹیوب کا بھی ایسیو چال رہا تھا نا تو اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی میں نے ویڈیو اندر سے آتی رہیں گے لیکن ابھی یہ ون حال تک اگر بن جائے تو اس کوڈ بی ای بیٹر آکشن اور یہ ان کے لیے ہے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں یا جن کا ٹیسٹ ہے نا اگلے دن ٹیسٹ ہے تو آج وہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا انہیں ہو جائے گا اور وہ پیپر انٹرپٹ کرنے میں کوشش کروں گا جتنا مجھے آتا ہے اس سے میکسیمم بتا سکوں تو ریڈ سل اس آرڈر کے اندر آپ کو انیمیاز سب سے لڑائے گا ٹائپس آف انیمیاز کون کون سی ہیں ٹھیک ہے ہیمولیٹک انیمیاز ہو گیا تھالسیمیاز ہو گیا اس کے لیے وہ گلوکو سکس پاسپیڈ ڈی ایڈوژنی کی بیٹر کیا کیا ہوتا ہے بریفلی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم انڈ ور میں جو کچھ سلائیڈز میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فلو چارٹس ہم وہ شیئر کرنے ہیں میں نے بہت مزے کی انڈ والی ویڈیو انڈ والا پارٹس پیچلی آپ نے مسنی کرنا انشاءاللہ اس کے لیے کافی مزہ آنے والا اچھا تو ابھی نا ہم جلدی سے پہلے نا انیمیا سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انیمیا کی آپ کو ڈیفینیشنز تو آتی ہوگی نا ٹھیک ہے مطلب آپ کو ایک پراپر ڈیفینیشن آنی ہے کہ جو بک کے اندر لکھی ہوئی ہے مومن اگزیمینر وہ ہی پسند کرتے ہیں پتہ نہیں اب آپ کو ہیمو گلوبن تو جب بھی ہیمو گلوبن کا لیول آپ کی باڈی میں ڈیگریزڈ ہوگا ہیمو گلوبن بسی کے لیے کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ہیم ایک ہوتا ہمارے پاس گلوبلن چین ہوتی ہے جو کہ پروٹین ہوتے ہیں ہیم کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آرین ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ بچوں والی بات ہے کچھ بھی نہیں تو انیمیا کی دیفیشنسی کی دیفینیشن یہی سے ہم کریں گے کہ below the level of the lower extreme ٹھیک ہے below the level of the lower extreme جیتی نہیں بھی مطلب منیمم لیول ہے نا جو کہ borderline کو پر اس سے بھی نیچے چلا جائے تو lower extreme ٹھیک ہے in an individual کسی بھی individual کے اندر in an individual for that particular age and sex ٹھیک ہے کچھ بھی خاص age اور sex ہے مطلب آپ کی عمر کے اوپر بھی آپ کا hemoglobin level depend کرتا ہے اور آپ مرد ہیں یا عورت ہے اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کی سارے ایک proper definition اگر یہ بتائیں گے یا یہ لکھیں گے جو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا جو ہے نا وہ impression پڑھ دے گا اب ہم یہاں پہ دیکھ رہتی ہیں کہ causes کیا کیا ہیں ہمارے پاس جو major cause ہے نا تو ہمارے پاس انیمیا کا major cause کیا ہوا ہے ایک کو ہمارے پاس ہوگا blood loss ٹھیک ہے مطلب کسی بھی healthy بندہ تھا ٹھیک ہے جس طرح آپ ہیں یا میں ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی وجہ ہوئی اس کے اندر جو نے وہ blood loss ہونا شروع ہو گیا اگر ہم female کی بات کریں تو ان کے اندر تو monthly period ہوتا ہی ہے وہ تو سب کو بتائیں نا ٹھیک ہے تو blood loss کے مطلبے کٹیگریز آ جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ accidental ہو ٹھیک ہے اس کا accident ہوا اور وہ خون بہت زیادہ بے گیا تو اس کو جیسے وہ انیمیک ہو جائے گا recovery میں ٹائم لگے گا اس کو خون کی بوتلہ بھی ہو سکتا ہے لگانی پڑے یا پھر اس کی جو ہے نا وہ جی آئی ٹی related جو ہوتا ہے نا وہ سارے کے سارے پلافرمن جس طرح ہیمرائیڈز ہیں اگر کسی کو بواسیر ہے including males and females ٹھیک ہے تو بواسیر میں جانا وہ during feces جو ہے نا وہ evacuation جو ہے نا وہ south blood بھی بہت زیادہ loss ہو جاتا ہے depending upon کے کس طرح کا ہیمرائیڈز ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے menstrual loss females کی اندر تو اب یہ جو loss ہے نا اس کی وجہ سے ہی جو female ہے نا وہ male کے مقابلے میں جو نا ان کے ایچ بھی ہمیشہ کام ہوتی ہے normal female کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر male کی تیرہ ہے تو اس female کی same age جو نا وہ health کے اوپر جو نا اس کی بارہ یا ساڑھے بارہ اتنی ہوگی وجہ یہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ قدرتی طور پر جو ہے نا اللہ پاک نے نظام رکھا تو menstrual loss کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے کی سارے انیمیاں ہو جاتے ہیں پھر number second جو ہے نا وہ reason ہم لکھتے ہی ہیں یہاں پہ کہ کوئی بھی وجہ ایسی ہوئی کہ اس کی جو ہے نا وہ rbc's جو ہے نا اس کی production جو ہے نا بہت کام ہو گئی ہے produce ہو گئی ہے کوئی بھی اس طرح کی ڈیزیز جس کے اندر مطلب اس کی بون مہروں کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو وہ rbc's پروڈیوسی نہیں کر پا رہا جو factory تھی rbc's بنانے والی تو وہ سارے کی ساری جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیمیج ہونا چروع ہو گئی پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں آگے جنہوں نے اس کی rbc's کی destruction جو ہے نا وہ اس کی توڑ پھوڑ جو بہت زیادہ کروازی جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہیمو گلیبن کا لیبل وہ بھی کام ہو گیا ہیم ٹوٹنا چروع ہو گیا گلوبلن ٹوٹنا چروع ہو گیا اب سارے کی سارے پرابلم ہمارے پاس آنا چروع ہو گئے اب بک کے اندر کچھ terminologies لکھی گئی ہیں پہلے میں ان کو ڈسکس کر لیتا ہوں جلدی سے ایک ہمارے پاس لکھا گیا ہے mcv ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مین کارپسکولر والیم صحیح ہے مطلب ٹوٹل سیل کتنے ہیں ان کا والیم کتنے ہیں مطلب اگر میں یہ ٹیسٹیوب لوں نا تو اس کے اندر ربی سیز کا والیم کتنا ہے وہ کتنے ہوتے ہیں تو والیم کے لیے ہم نے لینا وہ اس کو ہم لیتے ہیں فیمٹو لیٹر کے اندر ٹھیک ہے تو فیمٹو لیٹر کے اندر آپ نے کیا لینا ہے مین کارپسکولر والیم جہاں پہ وی آ رہا ہے پھر آپ کے پاس مین کارپسکولر ہیمو گلومن تو اس کے لیے آپ کا یونٹ ہوتا ہے پیکو گرام یہ یونٹ بہت امپورنٹ ہے آپ کو آنے چاہیے پیکو گرام مطلب پی ایچ سے یاد کالو نا اس ڈی کو بیسک پی ایچ تو یہاں پہ اچھا آ رہا ہے مہا پہ آپ نے پیکو لگا دینا پی لگا دینا یہ یونٹ امپورنٹ ہے ایم سی کے لیٹر میں ایچ سی مین کارپسکولر ہیمو گلومن کنسنٹریشن جہاں بھی کنسنٹریشن کا لفظ آج ہے وہاں پہ آپ نے گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے آر بی ڈبلیو مطلب ریڈ بلیڈ سیل ویڈت ہو گیا آر بی سی جو نا اس کی ویڈت کتنی ہے مطلب ایک جو ہوتا ہے نا وہ لمبا کتنا ہے اور نمبر سیکنڈ بھی وہ چوڑا کتنا ہے وہ سارے کی ساری ہم نے دیکھنی ہے اور اس کے لئے کوئی ایسا جیونٹ نہیں ہوتا تو یہ چار چیز ہیں آپ کو آنے دیئے ابھی میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے جو ہے نا وہ ویرسز انڈیسیز ہیں اشارے کون کون سے ہیں جس سے ہم نہ کسی بھی بندے کو کر سکتے ہیں کہ اس کو جناب ہے کی نہیں یہ بھی میں ریز کر رہا ہوں تو ہوں پولی آپ کو سمجھ جا رہی ہے جس کو کچھ بھی مسئلہ ہونا یا مجھ سے کوئی غلطی ہو تو کمنٹ سیکشن نیچے اوپن ہے یہ ایموجی اس لیے منائی ہے کیونکہ ریٹسیل ڈیسارٹر بہت خطرناک کسی ویڈیو اگر گھر میں کسی کو بھی ہو جائے تو تھیلسی بھی اپنے پیشن رہتے تو وہ سارے فیملی سفر کرتی ہے ان کو بلڈ لکوانا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتی ہے کون کون سے اشارے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یا اس کو اوپر لکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک ہی چارٹ بن جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہیڈنگ کیا کیا ہے ہمارے پاس اشارے جن کے اوپر جانا ہم کر لیں گے سب سے پہلا ہمارے پاس اشارہ آتا ہے وہ ہے آئرن کی انڈیکیشن آئرن انڈیسیز ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو آئرن کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکل ہمیں بتاتا کہ آیا کہ اس بندے کے اندر آئرن ڈیفیشنسی نیمیا ہے یا کوئی اور منجلہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک مشہوری دیکھی ہوگی وہ آتا ہے نیڈو والی نیڈو ملک کھاتا ہے عمومن اس کا ایک شو بھی لگتا تھا کوئی پرموشن نہیں کر رہا ہے لیکن میں وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں میں آئرن کی بہت کمی ہے تو ہمارے ملک کے اندر آئرن کنٹینی گئے پاکستان کے اندر تو عمومن تین میں سے ایک بچہ آئرن کی کمی کا شکار وجہ کیا ہے وہی ڈائیٹ ہے پور لائف سٹائل ہے گروبت بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ٹھیک تو اب انشاءاللہ یہ گروبت ختم ہو جائے گی اب ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے آئرن دیکھنے پھر ہم ابھی اضان ہو اور یہ باقی اضان کی بات اوکے جی سب سے پہلے میں نے کہا ہم نے آئرن کا ٹوٹل کتنا آئرن ہے باڈی کے اندر ٹھیک ہے اس کی رگوں کے اندر کتنا آئرن جو ہے نا وہ جا رہا ہے ایف ای پلاس ٹو یا ایف ای پلاس ٹھری کی فارم ممون ہوتا ہے نا تو آئرن کتنا ہے اس کی کونٹی یہ آپ نے دیکھنی ہے نمبر سیکنڈ پہ جو چیز دیکھنی ہے وہ ٹرانسپیرن دیکھنا ہے نا ٹھیک ہے اب آئرن ایسے تو نہیں گھومے کا اس کو پکڑنے کے لیے ایک ٹرانسپورٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپورٹر ہے نا گاڑی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی ٹرک ہوتا ہے تو ٹرانسپیرن کیا کرتا ہے آئرن کو اپنے اوپر جو نا وہ بائنڈ کروا کے اس کو گھوماتا ہے باڈی کے اندر تو ٹرانسپیرن ہے یہ ٹرانسپورٹ آف آئرن کتنا اس کا لیبل ہے وہ سارے کا سارا نمبر تھرڈ بات میں ہم بارے پاس ہوتی ہے کہ فیرٹن کتنا ہے مطلب جو سٹوریج فارم میں ہے نا آئرن کو کچھ تو یہ جو ہے نا وہ گھومانے لے جاتا ہے باقی کچھ کو جو ہے نا سٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سیف سامتنگ فار دی رینی ڈیز کہ برے دنوں کے لیے ہم نے سٹور کر کے رکھنا ہے جب آیا کہ خوراک نہ مل رہی ہو تو ہم آئرن کان سے لے تو وہ فیرٹن کا لیبل ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا کچھ کے اندر آئرن کی سٹوریج ہے کتنا جو ہے نا وہ سال کے لیے اس نے بچا کر رکھا ہے نمبر فرسٹ یہ نمبر سیکنڈ پہ جو ہم نے چیک کرنی ہے نا وہ ہم نے ان کانجو گیٹڈ بیلی روبن جو ہے نا اس کا لیبل جو ہے وہ چیک کرنا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈی ایچ کا لیبل مطلب یار اس کو کیا ہے آج جس پوکس لکٹیٹ ڈی ہائیڈروجینیز جو ہے نا اس کو لیبل کو جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے ساتھ ہم نے کیا چیک کرنا ہے ہپٹو گلو بیولن ٹھیک ہے نام سے پتہ چاہلا کہ یہ پروٹین ہے یہ جو ہے نا وہ ہیپ کی ڈسٹکشن کے بعد جو ہے نا وہ بیلی ریبن کا در کنوارٹ ہو جائے تو اس سارے کا لیبل چیک کرنے کا مقصد ہے کہ آیا کہ اس کو ہیمولیٹک انیمیا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو شاک پڑھ رہا ہو کہ اس کو ہیمولیٹک انیمیا کا یہ ہمارے پاس کیس آ رہا ہے تو آپ کو تیٹ نشانی ہے بیلی ریبن کا لیبل جو ہے نا اس کا بڑھا ہوا ہوگا تو اگر ہیمولیٹک انیمیا کا کیس ہے تو ہم نے یہ والے تیسٹ کروانے ہیں انکلوگیٹر بیلی ریبن دیکھنا ہے لکٹیٹ بھی ہیڈوجینیز دیکھنا ہے اور ہیپٹو گلوبلن دیکھنا ہے اگر تو ہمارے پاس آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کا کیس ہے تو ہم نے آئرین انڈیسیز سب سے پہلے دیکھنے ہیں پھر ہمارے پاس ویٹامن دیکھنے ہیں آپ کے ویٹامن کے اندر میجر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ویٹامن بی ٹویل پلاس فولیٹ ٹھیک ہے مطلب آپ نے فولیٹ کیا ہوتا ہے ویٹامن بی نائن کو ہی کہتے ہیں ٹھیک اور ویٹامن بی ٹویل کو کہتے ہیں کوبیلامین تو آپ نے یہ بائیو کیم کے اندر پڑھا ہو گئی یہ بہت امپورٹن ہے کس کے اندر موسٹی جو نا یہ بی این ای کی سنتیسیز کروا دیتے ہیں جو آپ کے شروع شروع میں ہوتا ہے نا ایریترو بلاسٹ ہو گیا وہ دی این اے ہوتا پھر بعد میں مچور آر بی سیز کے اندر وہ سارے کسار آ جانا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہمارے پاس ہوتا ہے میگیلو بلاسٹک انیمیا تو آپ نے اگر ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کہ آیا اس بندے کو مگیلو بلاسٹک انیمیا ہے کہ نہیں تو آپ کیا کریں گے ویٹیمن بی ٹویل اور فولیک ایسیڈ کا سیرم کے اندر کتنا لیول ہے وہ چیک کریں گا باڈی کے اندر کتنا لیول ہے اچھا اس کے لیے کچھ میڈیسنز اگر آپ کو میں بتاؤں ایک میرے مجھ دیکھ رہے ہیں میرے پاس شاید ایک بڑی بھی ہو یا جو پاکستان کی ڈائیٹس ہیں وہ ایسی نیٹوشنل ڈائیٹس پوری نہیں کر رہی ہوتی اگر آپ ہسٹل میں رہتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ گھر سے باہر رہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی میں کوئی پرموشن نہیں کر رہا کوئی نہ کوئی آپ ملٹی ویٹیمن ضرور اپنے پاس رکھیں مطلب ہفتے میں دو دفعہ تو کھا ہی لینا تو تھا کہ آپ کی جو ڈائیٹس ہیں اگر خدا نہ خستہ اگر آپ جم کر رہے ہیں تو پلیز اس طرح کی چیزیں کوئی نہ کھائیں بس اب نیچرل ڈائیٹ اور ساتھ چھوٹے موٹر ویٹیمن لے لیے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے اور آپ کی جو پاور بھی امپروو ہوگی تو یہ میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے سربیکس زی کے نام سے اس کے اندر یہ دیکھو یہ زنک ہے ویٹیمن ای سی فولیک ایسیڈ اور بی کمپلیکس ہے تو اس کے اندر آپ کو اور میں دکھا دوں تو ویٹیمن بی ون ہے بی ٹو ہے بی سکس ہے بی ٹویلو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری بھی ہیں کیلچم پینٹانوز ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ عموماً عام طور پر ہی اڈوائز کر دی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی کہیں بھی شک پڑے تو آپ یہ اڈوائز کر سکتی ہیں بلا کسی جزک کے اگر اس کو کوئی میجر پرابلم نہیں ہے تو سربیکس زی جو ہے نا میرے خیال میں ایک بہترین ہے اس کے علاوہ اور بی مارکٹ میں کافی ہیں جو آپ کو اچھی لگے لیکن اپنے ساتھ سپلیمنٹ لازمی رکھا کریں اب اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں کہ وہ کیا کہے گا یہ گولیاں کھاتے یار یہ سپلیمنٹ ہیں پلیز آپ کو یہ بڑی بیماریوں سے بچا سکتے لیٹس پوز اگر آپ کو آئرین ڈیفیشنسی انیمیا ہوگا آپ سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا آپ نے دیکھوں گے آئرین ڈیفیشنسی انیمیا والے پیشنٹ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے کسی بھی کام میں اتنا ایمپورٹن پروڈیکٹ چال رہا ہوگا لیکن وہ لیتھارک ہوں گے کیا فائدہ اس کا آپ اپنے آپ کو انہرڈیٹک رکھیں کوئی ڈرینکس ایسے لیں سوفٹ ڈرینک کی اس کے بعد جو وہ ریکمینٹ کرے گا اچھے ڈیوٹیشنس کے اس پاس پلیز تو وہ جو ریکمینٹ کرے گا تو اس ڈائیٹ کو پلان کو صرف ایک مہینہ فالو کر لیں آپ اپنی باڈی کے اندر چینجن محسوس کریں گے کمینگ بیک لی لیکچر بی ٹوال ور فولی کی اثر جو نا یہ ہمارے پاس میگیلو بلاسٹک نمبر چار پہ آپ کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے ہیمو گلوبن الیکٹرو فیروسز ٹیسٹک ہے اب یہ کس لیے کرتے ہیں اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہے اگر ہم تھیلسیمیا ابھی کور کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھیں گے ہیمو گلوبن کے اندر ہمیں پتا ہے کہ دو الفا چینجز ہوتی ہیں اور دو بیٹا چینجز ہوتی ہیں اگر ان کے اندر جو مسئلہ ہے نا تو ہم نہ تھیلسیمیا ریکمینڈ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھیلسیمیا تو نہیں ہے یا سکل سیل انیمیا تو نہیں ہے تو ہم ہیمو گلوبن الیکٹرو فیروسز کرواتے ہیں نمبر پانچ بھی کون سا ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے کومز ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو کوم ٹیسٹ ہو سکتا ہے نیگٹیو کوم ٹیسٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی جو ہے نا وہ جسم کے اندر ایسی بیماری خدا نہ خاصتہ پیدا ہوگے تو انٹی باڈیز نے آگے اس آر بی سیز کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیا تو یہ جو ہے نا اس کی ڈسٹرکشن تو نہیں ہو رہی کہیں تو اس کے دیکھنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں اس کا کوم ٹیسٹ کرواؤں گا کیا ہوتا ہے وہ آپ گوگل ایک دفعہ کر لیجئے گا آپ کو سارا ڈیٹیل بتا دے گا کوم ٹیسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انٹی باڈیز وہ ڈسٹرائی تو نہیں کار رہی آر بی سیز کو تو یہ سارے کی ساری ہم نے کوم ٹیسٹ کے اندر دیکھیں گے اب یہ جی بیسیکلی ویرسز انڈیسز کون سی نشانیاں جس کے اوپر ہم نہ آر بی سیز کے ڈسٹر آرڈر کو ایک اچھا ڈاکٹر وہ پکڑ سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آئرن ڈیفیشنسی انیمیاز صحیح تو ابھی ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو جلدی سے دیکھتے ہیں اس کی بیسیک جو نشانی ہے وہ آپ کے پاس مایکرو سیٹیک ہوں گے آر بی سیٹیک ہے بطلب سیل میں چھوٹے ہوں گے ابھی ہم آگے کلاسیفیشن کریں گے انیمیا کی جو مارفولوجیکل اور پھر ہم کریں گے اس کے اندر آپ کو پیٹ نشانی ملے گی مایکرو سیٹیک ہائپو کرومک جو ہے نا وہ آپ کو انیمیا اس کا دوسرا نام ہے ایک تو اس کے اندر وہ سیل چھوٹے ہوں گے اور اس کے اندر جو نا وہ پیل نیس ہو گی مطلعہ رنگ اس کا بھی اڑا ہوا ہوگا سیلوں کا مایکرو سیٹیک ہائپو کرومک انیمیا اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر کائلو نیکیا ملے گا ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے جو ہے نا وہ نیز جو ہے نا وہ سپون شیوڈ ہوں گے بقیدہ جس طرح چمچ ہوتا ہے نا یوں ایک مڑا ہوا آپ کو نیل ان کے ملے گے تو اسے ہم کہتے ہیں کائلو نیکیا پھر ہمارے پاس ہوتا ہے پائیکیا مطلب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مٹی کھانے کا بچے ہوتے ہیں وہ مٹی بڑے شوک سے کھاتے ہیں بہت حد سے دیتا کھاتے ہیں گاچی کھاتے ہیں نا وہ تختیاں والے جو ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پائیکیا ٹھیک ہے تو یہ جو نشانی ہے نا یہ ٹپیکل نشانی ہے میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ اس بندے کو نا آئرین ڈیفیشنسی انیمیا ہے مزید اس کو پھر کنفرم کرنے کے لیے ہم لائپ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بس کے لیے کیا ہوتا ہے ہیمو گلوبن کے اندر ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ہیم ہوتا ہے اور آئرین اور ہیم کے اندر جو نا وہ آئرین ہوتا ہے جو کہ بیسنگ کمپوننٹ ہے جو کہ اکسیجن بائننگ کپیسٹی کی یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آر ویسید کی اگر اس کی کمی جو نا وہ آئرین کی ایف ای پلاس ٹو کی فارم میں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اگر یہ کم ہوگا تو اس کے بعد ظاہری سی بات ہے او ٹو کیرنگ کپیسٹی بھی اس سیل کی کام ہوگی یہ جو بیسیک بات ہے اور وہ جو نا وہ ایک انیمیا کی طرف جانا شروع کر دے گا اب آئرین کی ڈسٹیبیشن تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں آئرین کی ڈسٹیبیشن کے لیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ میل اور فیمیل کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نارملی جو نا وہ کھا جاتا ہے کہ 3 to 5 گرام جو دینا ہیومنز کے اندر دیکھی گئی ہے انسانوں کی بات کہا رہے ہیں جانوروں بندروں کی بات نہیں کہا رہے ہیں اب اس سے 0.5 زیادہ بھی ہو سکتا ہے 0.5 کم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فیمیل کے اندر عموما جو ایک کلاس دیکھی گی پاپولیشن کی وہ 2.5 گرام دیکھی گئی ہے اور میل کے اندر جو نا وہ 3.5 گرام دیکھی گئی ہے وہی کام ہے فیمیل کا وہی میسٹرل لاس ہے جس کی وجہ سے اندر آئرن کی دیفیجنسی ہو جاتی ہے اب اس کے علاوہ 80% آئرن وہ کس سوام میں ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اب جتنا بھی ہم نے ڈائیٹ کے ذریعے آئرن کھایا یہ بندہ ہے اس نے جناب ڈائیٹ کے ذریعے آئرن کھایا تو اس کا 80% آئرن ہے وہ باڈی کیا اس کو ہیموگلوبن مطلب اس کے اندر جا کے آئرن کنورٹ کر کے اس کو یوز کروالے گی صحیح اور ہمیں پتہ کہ آئرن کتنا لائف سپین ہوتا ہے اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتے ہیں جب جو ٹوٹتی ہیں تو وہ کچھ آئرن دوبارہ آ جاتا ہے جو کہ آئرن کے لیے ہم ری سائیکل کر لیتے ہیں اس سارے کا سارا 80% جو ہمارے پاس ان فارما ہیموگلوبن ہے پھر ہمارے پاس آئرن جو نا کچھ ہم 80% ہو گیا نا یوز باقی جو رہ گیا وہ ہم نے کچھ سٹور کر لینا ہے اب سٹور آئرن جو نا وہ باڈی کے اندر کس کس فارم کے اندر ہوگا وہ آپ کو دو فارم کے اندر دکھے گا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو نا انسائیڈ کے اندر جلا جاتا ہے ٹھیک ہے یار یہ سٹینڈ کو کیا ہوگا میرے کو رکی جاؤ یار نا تنک کرو آج مجھے اوکے بسم اللہ ارمال اچھا جو سٹور آئرن آئرن وہ ہم دو فارم کے اندر کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آویلیبل ٹھیک ہے جو ضرورت پڑھنے پہ ایک مددگار ساتھی کی طور پہ کام آتا ہے جس طرح جہانگیر ترین ہے وہ عمران خان کا ساتھی بن جاتا ہے جبکہ اس کے ضرورت پڑھ دی ہے نان پولٹیکل ہے یہ بات ساری کی ساری بس جس میں ایکزیمپل دے رہا ہوں پھر ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے نان اویلیبل آرن ٹھیک ہے جس طرح کہ وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اینڈ ٹائم پہ آکے جانا وہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ اعتماد کا ووڈ ہی نہیں دینے آتی تو وہ ہوتی ہیں نان اویلیبل آرن ایک گھٹی ایسی ایکزیمپل ہے بس یاد کرنے کے لئے اویلیبل مطلب جب کس باڈی کو ضرورت ہو اس کی باڈی کی پوزیشن بچانے کے لئے اس کی کمی کو کمیں تو وہ آ جائے ٹھیک ہے اب اویلیبل میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس لیور کے اندر ہم نے فیرٹین کی فارم میں ہم نے کہا تک سٹور کیا ہوا ہم آرن تو لیور جو نا وہ ہماری کلیجی جو ہے یہ بڑی ہی مددگار ثابت ہوتی ہے جب بھی ہمارے جسم میں کمی ہوتا ہے یہ باڈی کو یہ مجھ سے لے لو آئرن مجھ سے لے لو میں تمہیں ادمات کا ووٹ دوں گی تم اپنے آئرن کی کمی کو وہ پورا کرو تمہارے جو آئرن کے ووٹ کام ہے اس کو پورا کرو تو یہ لیور بچارہ جو ہے وہ بڑا ہی سیکریفائسنگ ہے باڈی کے لئے اور اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پھر نان اویلیبل میں کیا ہوتا ہے کچھ ایسی ہوتے ہیں جو انزائم ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر آپ نے بتا ہے آئرن کونٹیننگ انزائم تو وہ کبھی بھی اپنا آئرن یہ اس باڈی کو نہیں دیتے جب بھی ضرورت پڑتے اسے انہوں کہتے ہیں نان اویل ہے ہے تو سٹور فارم ہے لیکن یہ کبھی بھی باڈی کو کمی کوپر نہیں دیں گے اس کے علاوہ کچھ آپ کے جو مایو گلوبن ہے ٹھیک ہے مسلد ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا آئرن ہوتا ہے اب کچھ پیر ہوتا ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹنگ آئرن ہوتا ہے وہ ایس سچ ہیلپ نہیں کرتا ٹھیک ہے مایو گلوبن کی فارم میں ہوتا ہے مسلد کی فارم ٹھیک ہے کچھ جو ہوتا ہے نا وہ پلازما کے اندر ہوتا ہے جو کہ آلموسٹ فائیو ہنڈرن میلی گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرن کی فارم کے اندر تو وہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کا جو گربندہ ہے جو کھا رہا ہے نا ٹھیک ہے دیسی خورا کے بھی کھا رہا ہے وہ دس سے بیس گرام آئرن لے رہا اگر وہ نہیں لے پا رہا اگر وہ اکسپورٹ کرے گی ہوسٹل میں ہے تو میں اگر رکمنٹ کروں گا کوئی بھی آئرن والی جوہنا وہ گوری آپ اپنے ساتھ رکھ لیا کریں اور ہفتے میں دو ایک لفعہ کھا رہی ہے جب بھی ٹائم ملے تو بس آپ کی ایرن ڈیفیجینسی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی سٹیچ ان ٹائم سیف دینا وقت پہ آپ ٹانکہ لگا رہے تو بعد میں آپ کو کوئی بڑے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں اور یہ جنہی مہنگی بھی نہیں آتی گولیاں سستیزی مل جاتی ہیں دو اڑائی سو کا تو بندہ پیکج بھی کر لیتا ہے دو دنے کی یہ گولیاں آ جاتی ہیں اچھا پھر ہم تو یہ ڈیلی بیسیس پہ کھا رہے ہیں لیکن کچھ آئیرن جو ہے نا وہ ہمارے فیسیز کے در بھی نا ایکس کریٹ ہو رہا ہے دیکھا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ فیسیز کے اندر جو نا وہ جہاں سٹول ٹیسٹ کرواتے ہیں نا پیشنٹ کا تو اس کے اندر وہ آئیرن کی کونٹی بھی بتاتے ہیں آپ ریپورٹ کبھی پڑھے نا تو اس کے اندر آئیرن کی کونٹی بھی لگی ہوتی اتنا سٹول کے اندر آئیرن آ رہا تو عموماً ایک نارمل بدے میں 0.5 to 1 میلی گرام پر ڈے جو نا وہ فیکل روٹ کی ضروری نکل تھا لے کے دنے رہے ہیں ایک سے بیس دس سے بیس گرام لیکن بہت کام جو نا وہ ایکس کریٹ ہو رہا ہے اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے فیسیز کے اندر جی ایٹی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے پھر ہمارے پاس جو نا فیمیل گھند ہے جو نا میسٹر لاس جو نا اس کے اندر جو نا وہ بہت زیادہ آئیرن لاس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو نا میں نے کہا تھا کہ 2.5 جو نا گرام آئیرن کی دسٹیبیشن کے اندر ہم نے فیمیل کے ہو رکھا اور 3.5 گرام میل کے اندر جو نا اب ہمارے پاس ہے سورسیز آف آئیرن میں ریٹ سے اس لیے لکھ رہا ہوں آئیرن ہے تو ریٹ ریٹ ہونا جو نا وہ تھوڑا اچھا لگ رہا مجھے آئیرن کے دو سورسیز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ہیم مطلب ہیم آئیرن ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نان ہیم آئیرن اب کچھ انڈیا کے جو میرے سبسکرائبر وہ تھوڑا سا اختلاف کریں گے لیکن یہ کیا ہے ہیم آئیرن اور نان ہیم ہیم آئیرن جو راج کے لیور کھاتے ہیں مطلب گوشت میٹ شیٹ کھال اتنے آرام سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے تو وہ جو آئیرن لیتے ہیں وہ ہیم آئیرن ہوتا ہے یہ ہائی کالٹی آئیرن ہوتا ہے کچھ انڈیا کے ایسے مذہب ہیں وہاں پہ گوشت کھالا ہی حرام ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو آئیرن کا صرف صورت ہے لیفی گرین ویجیٹیبل مطلب انہوں نے سبس چیز ہی کھانی ہے اور کوئی چیز نہیں کھانی تو وہ گرین ویجیٹیبل جو آنا وہ نان ہیم آئیرن کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا نا لوگ والٹی آ رہا ہوتے لیکن یہ کمی پوری کرتا ہے لیکن یہ ایس سچ سٹرونگر نہیں ہے یہ پہنوان اتنا دیدہ نہیں جتنا یہ گوشت ہیمیں آئیرن ملتا ہے نا یہ ہائی کالٹی آئیرن ہوتا ہے اب ہم ابزارشن آف آئیرن جو ہے نا اس کو ہم دوری دیکھنے دیں کس طرح بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی پیتھو باری بک ٹھیک ہے روبرٹ اس کے اندر بھی منع ہوئے اچھا فار ابزارشن آف آئیرن آپ کیا کریں گے دیکھو آپ کو ابزارشن کے لیے دو میکنیز اچھے ڈاکٹر کو بتا رہا تھا یہ کہ فیسیلیٹیٹری لائیگنٹ کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس انہیبیٹری لائیگنٹ کون سے ہوتے ہیں دیکھو ہمارے پاس جو فیسیلیٹیٹری جو لائیگنٹ ہے اس کا مطلب کہ اگر اس کے ساتھ ہم آئیرن کی یہ والی گولی ٹھیک ہے کس کی چیز کے ساتھ کھاؤں تو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی آئیرن جلدی افظار ہوگا اچھا افظار ہوگا ٹھیک ہے اگر میں انہیبیٹری لائیگنٹ جو ہنا وہ کون کون سے اگر میں اس گولی کو اس چیز کے ساتھ استعمال کروں گا تو یہ افزارشن بہت کم نہ ہونے گا اگر تو میں امائنو ایسیڈ اسکاربک ایسیڈ مطلب امائنو ایسیڈ تین ایسیڈ ہے ہمارے پاس اسکاربک اے اے سی ٹھیک ہے اے اے اور سی نیمونک ان سب کے ساتھ آپ نے ایسیڈ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تین ایسیڈ کے ساتھ اگر آپ کھائیں گی گولی پلاس میوٹ مطلب گوشت میں نے کھا لیا ساتھ یہ آئیرن کی گولی کھا لیا سپورت در یہ آئیرن کی گولی ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر آئیرن ہے نا ہاں تھوڑا بہت ہے اس کے اندر آئی تینک ٹھیک ہے تو وہ ساتھ میں نے اس کے ساتھ گوشت کھا لیا پلاس میں نے ساتھ اس کے ساتھ کچھ میٹھا ہو جائے ڈیری ملک ٹھیک ہے تو وہ میں نے کھا لیا تو کیا ہوگا یہ بیسٹ آئیرن کی ابزارپشن کروائے گا آپ نے مریض کو کہنا ہے کچھ کسٹڈ بغیرہ کچھ کھیر بغیرہ ساتھ کھاؤ اور ساتھ یہ گولی کھا لینا اس کے ساتھ آپ نے اس کو کھا رہا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے آئیرن بیسٹ 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 ابلارپ ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے کہنا ہے بھئی آپ نے یہ آئیرن کی گولی سپوس کر رہے یہ آئیرن کی گولی ہے یہ کس کس چیز کے ساتھ نہیں کھانی ایک تو آپ نے تینک ایسیڈ جو ہے نا جن چیزوں کے اندر ہے وہ اس کے ساتھ کبھی بھی آئیرن کی گولی نہیں کھانے مطلب میں ساتھ یہ آئیرن کی گولی کھا لوں اور ساتھ میں چائے بھی پیتا جا رہو پیتا جا رہو تو یہ سٹرونگ ٹیز کے اندر وہ ٹینی کے سیڈاکوں ملتا ہے تو کبھی بھی چائے کے ساتھ آپ نے ریکمینڈ نہیں کرنی پھر آپ نے کیا ہے ایسے چیزیں جس کے اندر فاسفیٹ ہوتا ہے مطلب میں نے ملک ساتھ پی لیا دودھ کے اندر میں پتا کہ فاسفیٹ ہوتا ہے کبھی بھی چائے اور دودھ مطلب دودھ پتی سے یاد کھا لوں چائے اور پتی ٹی اور ملک کے ساتھ کبھی نہیں کھانا ملک کے اندر فاسفیٹ بہت زیادہ ہے ٹینک ایسیڈ بہت زیادہ وہ آئرن کو جا کے کوٹنگ کر لے گا اور اس کو ابزار ہونے سے بچا دے گا ابزارشن ہی نہیں ہوگی پھر ہمارے پاس کچھ تھی ہے فائٹی کیسیڈ جو کہ سرٹین سیریلز کے اندر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نے نہیں ریکمینڈ کرنے کہ اس کے ساتھ آپ نے کھانا ہے فائٹی کیسیڈ فاسفیٹ اور ٹینک پی پی ٹی ٹھیک ہے تو یہ تین چیزوں کے ساتھ جہاں جہاں پہ آپ کو ملیں اس کے ساتھ کبھی نہیں کھانا کیونکہ یہ انہیبیٹری کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے چلو اس کے ساتھ کھا لے تو ابزار کس طرح ہوگا ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا میکنیزم آپ کو میں آپ دلگہ بتاتا ہوں آپ نے اب ڈائیٹ کے اندر آئرن کھا لیا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ابزار کھاں پہ جا کے ہوگا آپ کی جو جنابی والا اسٹرومک ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈیوڈینم آتی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ڈیوڈینم کا جتنا بھی پورشک آپ کے پاس آئے گا تو اس کے اندر جناب سارے کی ساری آئرن نہیں جا کے ابزار ہو انکلیوڈنگ کے آیا کہ وہ ہیلیم آئرن ہے نا آپ نے گوشت سے کھائی ہے وہ آئرن یا پھر آپ سبزیاں کھا رہے تو اس گرین لیفی ویجیٹیو ہے سارے کی ساری طرف ڈیوڈینم کے اندر آگے آپ کی ابزار ہوگی صحیح ہے تو اب ابزارشن کس طرح ہونی ہے جب بھی یہ کوشتر ہے نا ابزارشن آف آئرن تو آپ نے سیمپل جو ہے نا وہ ایک چارٹ بنا دینا ہے مطلب ڈائیگرامیٹک کے لیے بنایں گے پہلے اس کے بعد جیتنے بھی تھیوریاں مارنے ہیں وہ ماریں گے ٹھیک ہے اگزائمینر کی آنک بس بلنک کرنی چاہیے آپ نے چلے میں بلو سے بناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی کنفیجن نہ آئے سب سے پہلے آپ نے ڈیوڈینم کی جو ہے وہ اپیتھیلیل سیل جو ہے وہ کرتے ہیں نا ڈیوڈینل اپیتھیلیل سیل اپٹیک کرتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے یہ خوبصورہ ہے اس طرح کر کے بنا دینا مارکر سے بنائیے گا اس بجے میں نیڑا بنا رہا تھا کہ آپ بھی اپیتھیلیل سیل کو یوں اس طرح کر کے بنا دینا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک آپ نے یہاں پہ ہیم ٹرانسپورٹر لگا دینا ہے اس کو میں یہاں سے تھوڑے سا ریموو کر کے یہاں پہ آپ نے ایک ہیم ٹرانسپورٹر لگا دینا جو کہ آئرن کو ٹرانسپورٹ کرے گا یہ ہمارے پاس ہو گیا ہیم ٹرانسپورٹر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک یہاں پہ ڈیوڈینل سائٹوکروم بی جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ ایک لگا دینا ہے چلیں اس کو ڈیوڈینل سائٹوکروم کو ہم نے بلیک سکھا دی چل جاؤ یار تو چل جانا یار ریزہ تر اکھنا تھوڑی تھی یہ ہے اب یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈیوڈینل سائٹوکروم بی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ایک اور ٹرانسپورٹر میں بنا رہا ہوں جسے ہم کہتے ہیں ڈی ایم ٹی ون اس کو چلے میں اس کو ہم کہیں گے ڈی ایم ٹی ون مطلب ڈائیویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹر آئرن کیا ہے ایک قسم کی میٹل ہے نا تو اس کو میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ہے ہیم ٹرانسپورٹر جو کہ ڈیریکٹ ہیم کو جو آنا وہ ٹرانسپورٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے ہیم ٹرانسپورٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے سائٹوکروم کیونکہ یہ دیکھنا ہے یہ سارا ہے ڈیوڈینل سائٹو کروم بی ٹھیک ہے ڈیوڈینل سائٹو کروم بی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈی ایم ٹی ون مطلب ڈائیویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹر ون اب کیا ہونا ہے دیکھو آپ نے فوڈ کے اندر ساری کی ساری آئرن لے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہیم والی آئرن جو ہم نے گوشت سے لی تھی ٹھیک ہے ہیم آئرن وہ کیا کرے گی وہ ڈیریکٹلی ہیم ٹرانسپورٹر کے ذریعے ڈیوڈینل سائل اپ ٹیک کر کے اپنے اندر لے جائیں گے چپ کر کے یہ بڑی اچھی آئرن ہے گوشت والی آئرن بہت اچھی سے بیجے میں نے کہا رہا ہے یہ ہائی کالٹی آئرن ہے باڑی جلدی ابزار کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ ہم نے کچھ سبزیاں تھائی ہیں لیفی ویجیٹیبل جیسے ہم کہہ رہے تھے نان ہیم آئرن ہے ٹھیک ہے وہ کس فارم میں تھی وہ ہمارے پاس عموماً ہوتی ہے ایف ای پلاس تھری کی فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن باڈی جو ہے وہ اپ ٹیک اس کے اندر لگتی ہے ایف ای پلاس ٹو کی فارم میں ایف ای پلاس تھری کو ہم کہتے ہیں فیرک فارم ٹھیک ہے اور ایف ای پلاس ٹو کب کہتے ہیں فیرس ٹھیک ہے تو جو باڈی ہے وہ ایف ای پلاس ٹو جو ہے نا اس کو کرتی ہے تھری کو نہیں کرتی تو اس کے لیے اللہ فاق نے پھر ایک اور نظام لگایا انسانوں کی بیڑی کے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے ٹھیک ہے ایف ای پلاس تھری کو یہ جو جوڈینل سائٹوکروم بی ہے یہ کیا کرے گا اس کو ریڈکشن کروا دے گا یہاں پہ ہوتا ہے فیرک ریڈکٹیز کچھ انزائن ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کو ایف ای پلاس تھری کو کس کے اندر کنورٹ کرے گا ایف ای پلاس ٹو کے اندر لاؤ جی اب ہمارا ایف ای پلاس ٹو آ گیا تو اس کو نا اب یہ ڈی ایم ٹی ون کہے گا بسم اللہ کران آ جاؤ جی آیانو ون نے ٹرانسپورٹ کیا ان ٹو دی یہ سارے کس کا کیا ہے ڈیوڈینل ایپیثیلیل سیل ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ڈیوڈینل ایپیثیلیل سیل جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے اس کو آئیرن کو اب پہنچا دیا اب جو باڈی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سٹور بھی کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے نا وہ پھر ہمارے پاس بلڈ ویسلز کے اندر جائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں سر سے پہلے ہم سٹوریت کی بات کرنے تو یہاں پہ ہوتا ہے نا میکوزل فیرٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا اس کو جو ہے نا وہ سٹور کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اپنے اندر ٹھیک ہے فیرٹین کی فارم کے اندر سٹور کرنے کا ٹھیک ہے یہ بھی آئیرن اس کے اندر آ جائے گا یہ بھی جو ہے نا وہ اس کے پاس آ کر سٹور ہونے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہ فیسیز کے اندر کچھ نہ کچھ لاس ہوتا ہے پہلے ہم فیسیز کا لاس کروارے تھے باقی بات میں ہوتا ہے جو فیسیز کے اندر کتنے ہوتا تھے پوائنٹ فائیب تو ون میلی گرام آلموسٹ ڈیلی بیسلز کے اوپر ہوتا تھا نا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہی جو ہے نا یہ جو آپ کے پاس میوکوزل فیرٹین ہے نا یہیں سے کچھ آئرن اٹھا کے آپ نے اس کو نیچے جو ہمارے پاس سیم اسی طرح دیوڈینل اپ کا نیچے بھی ایک ہوگا نا ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں بنا دوں یہ سپوز کر ایک سیکنڈ دیوڈینل اپیتھیریل سیل ہے ٹھیک ہے تو کچھ جو ہے نا اس کو پہنچا دے گا اور کیونکہ اس کی جو پرانے ہیں نا وہ شیڈ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو شیڈ آف والے کے پاس جو ہے نا وہ جا کے ہمارے پاس جتنا بھی جو لسٹ ہو جاتا ہے نا لسٹ بائی شیڈنگ آف اپیتھیریل سیل تو وہ میوکوزل فیرٹین کا جو کچھ پارٹ ہے وہ لسٹ ہو جائے گا شیڈنگ کے اندر انٹو دی فیسیز کے اندر ٹھیک ہے وہ ہم نے جو کتنا تھا لے ہم کتنا رہے ہیں پوٹ گنزر ٹین ٹو ٹونٹی میلی گرام لے رہے تھے ہم نے آل رہی ڈسکس کر لیا تو یہ شیڈنگ ہو کے آپ کے فیسیز کے اندر نکل گیا بھائی اس کی کہانی ختم ہوگی لیکن اب ہم نے سہرہ تو نہیں شیڈ کروانا نا تو پھر اللہ پاک نے ایک اور نظام رکھا ہوا ہے یہاں یہ تھی اس کی جو دیوڈینل والی صرف ہے یہ ہمارے پاس ہے کونسی بیزولیٹرل میں برین اس کو مومن آم بکس کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بسکر کیا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے یہ تھے ہم کہتے ہیں فیرو پروٹین ون ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس طرح بنا رہا ہوں اس کو ہم کہہ رہے ہیں فیرو فی ڈبل آر فیرو پروٹین ون تو اس کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے ٹھیک ہے یہ ابزارپشن کے اندر بڑا رول پر لکھتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ جتنی بھی تھی ایف ای پلاس ٹو کے اندر ہم نے ایف ای پلاس ٹو کے اندر آئرن ابزار ہو گئے تھے تو یہ ایف ای پلاس ٹو جو ہے نا ٹھیک ہے اب یہ والی آئرن اگین کہا بھی جائے گی فیرو پروٹین ون جو ٹرانسپورٹر ہے نا ٹھیک ہے اس کے پاس آئے گی اب یہاں سے کیا ہوگا جو بھی آئرن ہے نا ایف ای پلاس ٹو وہ پلاس ٹو کے اندر ابزار تو ہوگی لیکن اس کو ہم نے اب دوبارہ ایف ای پلاس ٹری کے اندر کنورٹ کرنا ہے تاکہ یہ ہماری پورٹل سرکولیشن کے اندر جا سکے بلڈ کے اندر تھری فارم میں آئے گی ٹو فارم کے اندر نہیں جائے گی ٹھیک ہے صرف ابزارشن کے لیے ہم نے ٹو کے اندر کنورٹ کیا اس کے بعد پھر وہ بلڈ کے گا کہ میں دو نمبر چیزیں نہیں لیتا تو مجھے تین نمبر والی چاہیے تو وہ تین نمبر کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں پہ جو ہے نا ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیا ہیپ ایچ ای پی ایچ اے ایس ٹی آئی ہے اے ای ایس ٹی ہیپ ہیسٹین جو ہوتا ہے نا ایک چیز رکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے سپیننگ اسی طرح ہوں گے ہیپ ہیسٹین جو ہے نا اس کو یہ ہیپ ہیسٹین وہ کیا کرے گا اس کی ایف ای پلاس ٹو کو اگین کس کے در کنورٹ کر دے گا ایف ای یارک تو یہ بڑا مسئلہ کر رہا ہے ایف ای پلاس تھری کے اندر اس نے کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے مطلب جس طرح ہم نے یہاں سے شروع کی تھی تو ایف ای پلاس تھری تو وہ سیم اب یہاں بھی بھی جو ہے ایف ای پاک کے اندر آ گئے لیکن یہاں پہ ہیپ ہیسٹین نے اس کو کنورٹ کیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیوڈینل سیٹوکروم بی نے جو کام کیا تھا اس کا بلکل الٹ جو ہے نا ہیپ ہیسٹین کے گئے تھری کے اندر کنورٹ کر دی اب یہ باتی جو ہے نا یہ کیا کرے گی ہمارے پاس بلڈ کے اندر جو ہمارے پاس پورٹل سرکولیشن ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے وہ ایف ای بلکل سری ایزی لی جو ہے نا بلڈ کے بیسل کے اندر جو ہے نا وہ آ دے گی ٹھیک ہے اب یہ پورٹل جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آئرن کے لیے ٹرانسپیرن تھی میں نے کہا جو کہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں آئرن کو ٹرک کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں تو ٹرانسپیرن کیا کرے گا اپنے اوپر جو ہے نا یہ آئرن کو بائنڈ کروا کے اس کو بلڈ کے اندر بھیجنا شروع مطلب گھومانا شروع کرتے گا اب یہ ایف ای بلکل سری جو ہے نا یہ ہمارے پاس کہاں کہاں جا سکتی ہے یہ اب خون آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ہڈی کے اندر بھی جائے گا ٹرک ہے یہ میں ہڈی بنا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے نا ٹرک ہے تو یہ آپ کی بون مہرو کے پاس جا کے اریتھرائیڈ جو بلڈ فارمنگ بون مہرو ان کی پاس جائے گا اریتھرائیڈ بیروز کے پاس وہاں پہ جا کے اس آئرن کو یوٹیلائز کر لیا جائے گا تاکہ آپ کے آر بی سیز اچھے سے مان سکے اور ہمارے پاس آئرن لیفیجنسی انیمیا نہ ہو ایک بات یہ نمبر سیکنڈ بھی اب یہ لیور والے چیزوں کے پاس جائے گا نا پورٹل سرکولیشن کے اندر ٹھیک ہے تو پورٹل میں کیا کرے گا اس کو سٹور کرنے کی کوشش کرے گا صحیح ہے تو وہ لیور اپنے اندر اس کی سٹوریج کا گھرنا سارے کا سار کام کریں انفارما فیرٹین ٹرانسپورٹ کرتا ہے لیور کے اندر انفارما فیرٹین جو ہے نا یہ سٹور ہو جائے گا اب فیرٹین کے سٹوریج ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ جو نہیں کہ اب سٹوری کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا نہیں یہاں سے لیور کے اندر سے ایک اور پروٹین نکلتے جسے ہم کہتے ہیں ہیپسیڈین ٹھیک ہے یہ بڑی امپورڈن ہے یہ ڈیٹرمائن کرتی ہے کتنا ہم نے سٹور کرنا ہے اگر سیرم کا لیول زیادہ ہے تو اس کا لیول بھی زیادہ ہو جائے گا اور اس کی جو سٹوریج کو کم کرنا شروع کر دائے گا ٹھیک ہے تو زیادہ بھی ہم نے سٹوریج کرتے یہ ہیپسیڈین کیا کرتی ہے اس کو کہتی ہے فیرو پروٹین کو تم اب رک جاؤ آل لیڈی میرے پاس آئرن بہت زیادہ فیرو پروٹین وان کے اوپر یہ انہیبیٹی کا رول پلے کرتے ہیں کون ہیپسیڈین اگر ہیپسیڈین کا لیول زیادہ ہے تو یہ فیرو پروٹین وان کو روکتے ہیں کہ تم مزید یہاں سے ٹرانسپورٹ نہ کرو اس کو فیسز کے اندر ایکسیڈیٹ کرو کسی طرح نکالو باڈی کو آئرن آور لوڈ بھی نہیں ہونے دینا تو ہیپسیڈین کا ساری کام کیا ہے آئرن کی جو ہے وہ باڈی کے اندر ریگولیشن کروانا ہے نہ زیادہ ہو نہ کام ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری کسیڈین کام ہے کام اس کا ساری کسر چلتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہیپسیڈین بسیگلی کس طرح جانورک کرتا ہے یہ بڑا ایمورٹن اس کا آپ کو زیادہ نہیں تو کچھ نا کچھ کنسیپٹ سمجھ آئے ہم اپنی پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے کی پلیز اسی طرح بنا لیے گا تو انشاءال اگر یہ ساتھ ویلیوز بھی لکھتے جائیں گے کتنی پرسنٹ شیڈنگ آ پوری تو اگزیمنر اور زیادہ آپ سمجھانے بچہ پڑ گیا ہے اس کو میں مٹا رہا دلی میرا کارلے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا پھر آپ ہم نے آگے بھی تو ڈسکس کرنا ہے پورا چپٹر سنتیس بھی نہ دھو گیا ہم دیکھتے ہیں کیا سارے کا سارا رول ہے بسیکلی یہ ایک پروٹین ہے آپ نے بتانا ہے یہ لیور بسیکلی اس کو سنتیس کرتا ہے ہم نے سارے کا سارا دیکھا لیور نے اس کو سنتیس کروانا ہے جو بھی کروانا ہے لیور نے کروانا ہے ایک پروٹین ہے جو بتاتا ہے کہ ہم نے how much iron absorb کرنی ہے ٹھیک ہے کتنی ہم نے iron absorb کرنی ہے اور کتنی ہم نے فیسیز کے اندر excrete کرنی ہے تو یہ سارے کا سارا کام کو ہوتا ہے ہیپسیڈین کا ہے اب کام کیسے کرتا ہے بسیکلی جب بھی آپ کو نہ پتا ہے جب بھی پلازما کے اندر iron level زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے وہ پھر لیور کے پاس بلٹ جائے گا تو لیور زیادہ absorb کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے جب بھی پلازما کے اندر iron کا لیور زیادہ ہوتا ہے یہ اپنی ہیپسیڈین کا لیور کیا کرتے ہیں وہ زیادہ کر جاتے ہیں تاکہ وہ iron کو کنٹرول کر سکے کس طرح ورک کرے گا ہم نے پڑا تھا یہ جو سیکنڈ والی جو تھی میں نے بنائی تھی یہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا ہمارے پاس فیرو پروٹین ٹرانسپورٹ وان ہوتا ہے فیرو پروٹین وان ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے iron کو یہاں سے فی پلاس ٹو کو یہاں سے بیزولیٹر میمرین سے لے کے آتا ہے اب جب iron جو ہے نا وہ بلڈ کے اندر آل ریڈی زیادہ ہے تو ہمیں مزید iron نہیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس فیرو پروٹین وان کو روکنا ہے باقی جو بیزولیٹر میمرین سے وہ اس طرح دینا تو یہاں پہ جو سیکنڈ والا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے کسی بھی صورت تاکہ یہ سیل کے اندر رہے اور یہی سے یہاں فیسز کے اندر شیڈ آف ہو جائے آگے نہ آئے بس ہیپسیڈین لیور جو ہے یہاں پہ لیور تھا ٹھیک ہے وہ کہے گا مجھے بھی iron آور لوڈ نہ ہو تو وہ ہیپسیڈین جو ہے نا وہ یہاں سے ریلیز کروائے گا ہیپسیڈین میں نے کہا تھا کہ وہ پیرو پروٹین کو اس طرح کر کے انہیبٹ کرتا ہے کچھ بکس کے اندر یہاں پہ اس کو میوکوزل سیل بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کہہ لیے کرنا کیا ہے اس نے ہیپسیڈین کا کام ہم دیکھتے ہیں تم بھی چل جاؤ یار آج تو ایک سارے پوائنٹر جواب دے رہے ہیں یہ دو کے بعد سارے ٹھیک ہے جس طرح یہ تحادی پارٹیز ہیں اسی طرح ہی ہیپسیڈین کا کیا ہم کہا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ جو فیرو پروٹین ہے نا اس کی انٹرنلائزیشن کروا دنی ہے ٹھیک ہے اس کی کیا کروا دنی ہے بسیکلی انٹرنلائزیشن کروا دتا ہے مطلب اس کو ممرین سے نکال کے سیل کے اندر بھی مطلب یہاں پہ جتنا بھی ہے نا اس کو نکال کے یہاں کہے گا تم سیل کے اندر ہی رہو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے چلو آگے آگے تو یہاں سے آگے نہ آئے مزید یہ آئرن کو یہی پر روکتا ہے تو انٹرنلائزیشن جب اس کی ہو جائے گی فیرو پروٹین وان کی تو کیا کرے گا یہ آئرن کو مزید روک دے گا پھر کیا ہوگا جتنی بھی جو ہے نا وہ میکوزل سیل کے اندر جو دیوڈینم کا جو اپیتھلائیٹ سیل تھا ٹھیک ہے تو اس کی انٹرنلائزیشن یہاں پہ سرکرہ سٹور یہاں سے جو ایکسکریٹ ہوگا ایکسٹر آئرن جو انا وہ سیل کے اندر سٹور رہے گا جب یہ سیل پرانے ہو جائیں گے تو وہ کیا آگے شیڈنگ آپ جی سیل ہوگی سیل کی جیس طرح شیڈنگ ہوگی تو وہاں سے جو انا وہ آئرن آپ کا فیسیز کے اندر ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فیسیز کے اندر ہم نے بیسیکلی اس کو ریموو کروانے رہا ہے پھر یہ نہ صرف یہ دیوڈینم کے اوپر ایکسٹر کرتا ہے بلکہ جو سپلین ہے اس کے اوپر بھی ہیپسیڈین کا رول ہوتا ہے لیور کے اوپر ٹھیک ہے پلاس دیوڈینم یہ تین چیزوں کے اوپر جو ہیپسیڈین کا میجر رول ہے آپ کو یہ فنگر ٹیپس بھی آنا چاہیے تو ان سیمپل ورڈ انٹرنیلائزیشن آپ کا لفظ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ انٹرنیلائزیشن کرے گا فیرو پروٹین وان کی اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سی فلو چارٹ جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی انٹرا سیلولر پلاس ہمارے پاس جتنا بھی ایکسٹر سیلولر آئرن کانسٹریشن جب انکریزڈ ہوئی مطلب ان نٹ شیل میں اس کو کور کرنا ہوں پھر آئرن ریکوائرمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کیا گیا پھر ہمارے پاس اگر تو انفلامیشن ہوئی ہے پارٹی کے اندر کسی بھی کرونک انفلامیشن جال لی ہے جو کچھ بھی ہے تو یہ تین کنڈیشن میں جو ہے نا وہ کون سی چیز آکے آئرن لیول کو کنٹرول کرے گی وہ ہمارے پاس ہے ہیپسیڈن ٹھیک ہے ہیپسیڈن مطلب جب بھی انفلامیشن ہوگی تو ہیپسیڈن کا لیول بڑھ جائے گا جب بھی انٹرسیلور اور ایکسٹرسیلور آئرن کا لیول بڑھے گا تو ہیپسیڈن کا لیول ساتھ ہی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ہیپسیڈن کا لیول بڑھے گا یہ کیا کھان جائے گا یہ ہیپسیڈن جائے گا ایک تو میں نے کہا تین آرگن کے اوپر ایکٹ کرنا اس نے ڈیوڈینم کے اوپر ایکٹ کرے گا پھر سپلین کے اوپر ایکٹ کرے گا پھر لیور کے اوپر ایکٹ کرے گا اگر تو ہمارے پاس زیادہ آئرن آ رہا ہے تو ان کو کہے گا کہ تم ریڈیوز کر دو آئرن فیرو پروٹین وان کی انٹرنلائزیشن کروائے گا اور ریڈیوز کرے گا آئرن کو پلازما آئرن اس نے بس ریڈیوز کروانا ہے کسی بھی طریقے تو یہ سارے کے سارے جنبوں بجب اگر ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہمارے پاس آئرن آگئی ہے انفلامیشن ہوگی ہے یا انٹرسلور ایکس آئرن زیادہ آگیا تو ہیبزیڈین کا لیول زیادہ اس نے جگر کے اوپر تیلی کے اوپر اور ہمارے پاس جیولینم کے اوپر جا کے آئرن ابزابشن کو ریڈیوز کروا دینا ہے سمپل ورڈ میں انفلامیشن میں تھوڑی سی اس نے بات کی ہوئی ہے کہ کرونک انفلامیشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو انفلامیشن کیوں دیکھتا ہے آپ نے کبھی دیکھتا ہے جس کو پرانی ایسی بیماری جس کے لیے کرونک انفلامیشن ہو وہ انیمیا کا شکار کی ہو جاتا ہے وجہ یہی یہی سے آپ دیکھ لو جب بھی انفلامیشن ہو دی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہیبزیڈین کا لیول زیادہ ہوتا ہے انفلامیشن ہوئی ہیبزیڈین کا لیول اس نے تپاٹا بتایا ہے اس نے کیا کہ فیروپروٹین وان کو کہا کہ تم نے آئرن جناب ابزار بھی نہیں کرنی پلازما آئرن ریڈیوس کرنا شروع کر دے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا ایک تو ہمارے پاس آئرن کی ابزارپشن جو ہے نا وہ کام ہو گئی ہے وجہ کیا ہے ہیبزیڈین کا لیول انفلامیشن کی وجہ سے زیادہ ہوا تو آئرن کی ہم نے ابزارپشن کام کری جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا آئرن ڈیفیشنسی یا نہیں میا ایزی ہوگا نا بتانا یا مد آیا کہ نہیں آیا کوشش کر رہا ہوں جتنا میکسیم ہم وہ سمجھا جانا سکیں اب ہمارے پاس ہیبزیڈین کی وجہ سے کیا کیا پیتھو جنیسیز ہیں وہ سارے کی ساری ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کب کب جو ہے نا وہ آئرن جو ہے نا وہ ہمارے پاس کب ہے پیتھو جنیسیز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہنا سمپل جو ہے نا وہ دو چار باتیں بتا کے کہانی مقادلی ہے ایک ہے نا کہ سر سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ کہ کروائے گا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے اندر اس کا بڑا رول ہے نمبر سیکنڈ پہ اگر تو ہمارے پاس بلڈ لاس ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا میسٹر لاس ہو گیا ٹراما ہو گیا جی ایٹی کو اس کے ساتھ اس کی پیتھو جنیسیز سارے کی سارے کورلیٹ ہے اگر ہم انٹیک اس کا کم لے رہے ہیں تو ہمارے پاس مطلب ہم ایرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا بجائے کیا ہے بلڈ لاس زیادہ ہو گیا ڈیگریزڈ انٹیک اس کی زیادہ ٹھیک ہے ہم کوراک ہی کم کھا رہے ہیں ہم کوئی اس طرح کی آئرن والی گولی ہی نہیں کھا رہے تو ہمارے پاس انٹیک کم ہو گیا جس کی وجہ سے میں ہر کے کیا ہوگا ہم مال نیوٹریشن کا شکار ہوگے اور ہمیں آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی پھر ہمارے پاس کیا ہے انکریز ڈیمانڈ ہوگی مطلب کوئی ایسی وجہ بنی کہ باڈی نے کہا کہ مجھے نارمل نہیں چاہیے مجھے تو زیادہ پیسے چاہیے مجھے زیادہ آئرن چاہیے تو مجھے آئرن زیادہ دو کون کون سی کنڈیشن ہے جب بچے جو ہے نا وہ گروئنگ سٹیج میں تو چلٹر جو ہے نا وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ان کی تب انہیں بہت زیادہ آئرن نارمل سے بھی زیادہ چاہیے یا پھر اگر کسی لیڈی جو ہے اس کی شادی کے بعد پریکننسی اٹین ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کے کنڈیشن کے اندر بھی کیا ہوگا اس کی کیا ہوگا اس کی کیا ہوتا ہے اس کی معلومات کیا ہوتا ہے مال ابزابشن پریکننسی ضروری نہیں ہے شادی سے انگریزوں میں کیا شادی سے پہلی پریکننٹ ہوئی ہوگی ہوتی ہے انگریز وہ ڈسکس کرنے والے ٹاپک نہیں ہیں ابھی مال ابزابشن مطلب ڈیوڈینم کو کسی وجہ سے ہم نے مطلب میں نے کہا اس ٹھومک کے بعد جو ڈیوڈینم کے اندر آئرن کی ابزابشن ہوگی تو وہ کسی بھی وجہ سے ہم نے ڈیوڈینم ریموو کر دیا کوئی بھی اس کے اندر ایسی پرابلم مان گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا لپروٹمی کا نام سنے اس دوران نے کوئی بھی ڈیوڈینم کو ریموو کر دیا تو جب اس کے سیل ہی نہیں ہوں گے ڈیوڈینم والے تو ابزابشن خاک ہوگی تو پھر ہم نے کہا آئی بھی ہمیں دینا ضروری ہوتا ہے کلینیکل فیچرز گیا ہیں اگر کسی کو آرنڈ ایفیشنسی انیمیا ہے تو وہ کس کس چاہے گا دیکھو میجر جو ہنوستک سیمٹم جو کہہ رہا ہے بوک کے اندر وہ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لیسٹ شوٹ نمبر سیکنڈ میں ہمارے پاس کیا ہوگا ویکنیس ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوگی اس کو بہت زیادہ فیٹیگ ہوگی پھر کیا ہوگا ڈیسنیا ہوگا مطلب وہ کہی کہ دکس میں تھوڑی سی سیلیں چڑھتا ہوں تو مجھے جانا سانس اکڑ دیتا ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پالپٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے پالپٹیشن اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انجائنا مطلب وہ انجائنا مطلب کارڈک پیشنٹ دل کے دڑکنا وہاں پہ دل کے در پالپٹیشن میں یہی ہوتا ہے دل کے در پسینے زیادہ آنا ہلکا سا کام ہے انجائنا میں کارڈک پیشن بھی اس کو کبھی کبھار کرنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیل اس کے چیک کریں گے تو وہ کیا ہوں گے وہ آپ کو میں نے بتا دیا آلیڈ سپون شیف جیسے ہم کہتے ہیں کہہ لگا ہے اور اس کے بندے دو طرح کے دیکھو وہ پیلر ہوگا اس کی سکین کی کلر نہ پیل ہوگی یلونیس جو ہوتی نا وہ آپ کو جانڈس کے اندر نظر دے پیل ہوتی ہے ہمارے پاس اڑا ہوا رنگ اس کے اندر ہوتا پیلا پیلا رنگ اس کے اندر ہوتا اڑا رنگ پیلر کے اندر جو گے وہ ہمارے پاس آرینڈ اپیشنسی نہیں ہے اگر تو یلو ہے تو وہ جانڈس کی نشانی ہے پلیل اس کو آرینڈ اپیشنسی یارے کون سوری ٹھیک ہے تو آپ کو ایک دوسر کی نیل جو نا وہ جو نا وہ سپون شیفڈ ملیں گے سپون شیفڈ نیل جسے ہم کیا کہتے ہیں کائلو نیکیا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا پائیکیا مطلب وہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ ریت مٹی کھانے کی اس کو بڑی زیادہ عادت ہوگی ٹھیک اب اس کی ڈائیگنوز تب کریں گے نا تو ہم نے آرلیڈی ٹیسٹ اس کا ذکر لیئے ہیں وہ سارے کی سریں ہم کریں گے مطلب آئرن کو فیرٹین کے ٹرانسپیرن کے لیول کو جب بھی چیک کریں گے تو اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی نا ڈائیگنوزز کے در میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ڈائیگنوزز کے در ہمیں کیا کہ نظر آئے گا ایک تو ہمارے پاس آئرن کا لیول جو ہے نا وہ باڈی کے در پلازما آئرن لیول بہت کام نظر آئے گا پھر ہمارے پاس اس کو جو آئرن بی سی دوں گے وہ ہمارے پاس جب ہم اس کا بلڈ سمیر چیک کریں گے نا اس طرح سمیر بنا کر بلڈ میکروسکوپ کے لیچے تو آپ کو میکرو سیٹک ٹھیک ہے پلس ہائپو کرومک جو ہے نا وہ ملے گا سارے کا سارا جو کہ لیڈ کرتا ہے کہ اس کو آئرن ایفیشنسی اگر بہت زیادہ سویر کیس ہے تو بون میرو بائی اوپسی آپ کروا کے تو یہ سارے گئے یہ تو نارمل سے ٹیسٹ آیا بچے بچوں کو باتا تو that's all about آئرن ایفیشنسی جتنا میکسیمم ابھی اب بک سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کور ہوئے گا ابھی میں اس کے قطب مگیلو بلاسٹک نیمیا اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نا مگیلو بلاسٹک نیمیا جلدی سے ساست کرتے ہیں یہ اور میں نے سوچا تھا کہ ایک گھنٹے میں کور ہو جائے گی لگی انہیں بھی سنتالیس منٹ جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم مگیلو بلاسٹک نیمیا جلدی سے میں کور کرانے کوش کرتا ہوں لیکن سمجھانا زیادہ ضروری تھا اگر کوئی ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو بعد میں مسئلانی ہوگا تو اس کی وجہ سے جتنی بھی ڈیفیینسی کی وجہ سے ہمارے پاس انیمیا ہوتا ہے آر بی سید کے اوپر فرق پڑتا ہے اس میں مگیلو بلاسٹک مطلب وہ سائز میں انکریز ہوتے تھے ہم نے آئرین میں کہا مایکرو سیٹک تھا لیکن یہ کیا ہے مگیلو بلاسٹک ہے وہ اپنے سائز سے زیادہ بڑھ گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ہمیں پتا ہے کہ اریتھرو بلاسٹ جو ہوتے ہیں جو نیوکلیس کی سنتیسی تو وہ ضروری ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں پاس بی ٹویل اور فولی کیسیڈ چاہیے مطلب جو مچور نیوکلیس وہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے ان کے حصاب اگر ڈیفیشنسی ہوگی تو ہمارے پاس جب نیوکلیس ہی صحیح نہیں بنے گا تو آر بی سید جو مچور ہے وہ کیسے صحیح بنے گا جب بیس ہی نہیں ٹھیک مان رہی تو آرگی جو کیسے صحیح بنے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مگیلوپنیس کی نیوکلیس ہی نہیں ہوتا ہے اس کے لئے میجر ہوتا ہے امیچور نیوکلیس آپ کو دکھیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے جو کرومیٹن ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسے میں بتا ہے کہ ٹائٹی کوائیلڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کرومیٹن جو ہے وہ اوپن ہوگا پھر پیچھو جینیسز کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر آپ کی پکچر دیکھیں پیچھو جینیسز کی تو آپ کے پاس ایک میجر سائن آئے گا نیوکلیس ڈو سائیٹو پلاس این音 این سین کرونی ٹھیک ہے تو پیچھو جینیسز اگر میں یہاں پر ہیڈنگ دوں تو پیچھو جینیس نیوکلیس ٹو سائیٹو پلاس این سین کرونی ٹھیک ہے نوکلیس ٹو سائٹو پلازم اسنکرونی ہوگا مطلب سائٹو پلازم تو مچور ہو چکے جتنا بھی زیادہ ہے نا سائٹو والا لیکن جو سینٹر والا نوکلیس ہے نا وہ آپ کے پاس مچور نہیں ہوا جس کی وجہ سے کیا ہوگا جب جی نوکلیس مچور نہیں ہوگا تو ہمارے پاس سائٹو پلازم بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اپنی نارمل سائز سے بڑھ جائے گا زیادہ ٹھیک ہے تو ان لارج مچور آر بی سی جو بھی آ آر بی سی مچور ہوگا نا وہ ان لارج ہوگا صحیح ہے پریزیڈ ان لارج یہ مصر سب سے پہلے آر بی سی میں نظر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر نوکلیس مچور نہیں ہو تو ڈبلیو بی سی بھی تھوٹے ایفیکٹ ہوں گے پھر پلیٹ لیٹ بھی ایفیکٹ ہوں گے بجا گیا ہے بیٹ ویلور فولی کیسی لیکن زیادہ آر بی سی دیکھیں گے پھر جو ہمارے پاس فردر اریتھرو پوائسیز ہو رہی ہے ایک تو چلو بانے کے تو وہ ان لار ہوں گے لیکن جو پیچھے سے اس کے بچے آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگی مثلا من کی بھی سینسیز جو سارے کی ساری ڈسٹرب ہوگی کیا تو میں اگر مارفالوجی کے اندر اس کو ڈسکس کروں یہ تھی پیتھ جانے سے اب ہم مارفالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں مارفالوجی کے اندر آپ کو سیل کس طرح دیکھیں گے میکروسکوپیکل یا جو بھی آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو ایک تو میگیلو بلاس دیکھیں گے سیل شوڈ بی میگیلو بلاسٹ نمبر سیکنڈ پہ جو آپ کے آر بی سیز جو ہے نا وہ میگیلو بلاسٹ ہوں گے اگر ہم نہ ڈبلیو بی سیز کی پاس کریں تو وہ آپ کے پاس جائنٹ میٹا مایلو سائٹس جو ہے نا مطلب آپ کے جو ڈبلیو بی سیز پر ایکرسر سیل ہیں وہ بھی حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے سارے سیلوں کے اندر مسئلہ آیا ہے کہ زیادہ آر بی سیز کے اندر تھا پھر اگر میں پلیٹلٹ کی بات کروں تو اس کی کنڈیشن بھی زیادہ ہوگی جیسے ہم کہیں گے میگا کیریو سائٹس مطلب آپ کے پاس پلیٹلٹ کی بھی جو ہے نا وہ سائٹس سے زیادہ بڑے گے اس کے علاوہ آپ ایک بڑی نشانی ایم سی کیوز کے اندر آتی ہے وہ آپ کے سینریو دیتا تھا نیوٹروفیل جو ہے نا وہ ہائپر سیگمنٹیڈ ہوتے ہیں مطلب عمومن نیوٹروفیل کے اندر جو ہے نا وہ چار سیگمنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ چار سے زیادہ سیگمنٹ نظر آئیں گے وجہ کیا ہے وہ نیوکلیس مچور نہیں ہوا تو ہائپر اس کی بڑی کلینیکل ن نشانی ہے ہائپر سیگمنٹیڈ جو ہے نا وہ نیوٹروفیل آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اگر آپ کو کسی بھی بلڈ سمیر کے اندر پانچ جو ہے نا وہ لوگ والے چار نیوٹروفیل یا چھے لوگ والے ایک نیوٹروفیل نظر آجائے سب تو اس کو ہائپر سیگمنٹیڈ جو ہے نا وہ ریکیمنٹ کر دیتے ہیں پھر ایگ شیفڈ جو ہے نا وہ میکرو آبیولو سائٹس آپ کو نظر آئیں گے ایگ شیفڈ جو میکرو آبیولو سائٹس ہیں نا وہ آپ کو ایگ شیفڈ نظر آئیں گے پھر مین کارپسکولر والیم بچہ کیا مگیلو بلاست ہے تو سائز بڑا تو والیم بھی زیادہ ہوگا بطلب وہ ہی اگر سائز کے ہم اسی پلیٹ کے اندر رکھیں تو ان کا والیم بڑھا جگا تو ایم سی وی جو ہے نا وہ اس کا زیادہ ہوا ہوگا مین کارپسکولر والیم اس کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا یہ تھی اس کی مارفالوجی اب میں جلدی سے ڈسکل کرتا ہوں ہمارے پاس سورسز یہاں ہیں وائٹامین بیٹوال ہم نے کہاں کہاں سے کھانا ہے تو سورسز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہنا ہے سب سے پہلے آپ نے لیور مطلب کے لیجی وغیرہ پھر آپ کے پاس جو فیش ہے پھر آپ کے پاس جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں نا ٹھیک ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہے ڈائیٹ کے اندر جو ہے نا عمومن آپ جو عام بندہ کھاتا ہے وہ سیونٹی ٹو تھرٹی مایکرو گرام پار ڈے کے حساب سے ملتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس لیکن باڈی کی ریکوئرمنٹ صرف وان ٹو ٹو جو ہوتا ہے نا وہ مایکرو گرام پار ڈے ہے ٹھیک ہے تو مطلب بہت تھوڑی ریکوئرمنٹ ہے لیکن یہ ضروری ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کے سٹور جو ہوتا ہے نا وہ دو سے تین میلی گرام تک سٹور اس کے ہمیں ملتے ہیں اب اس کی ڈیفیشنسی کے لیے پانچ سے بیس سال آرموست لگ جاتے ہیں اگر کچھ اتنے اتھوپیا ویسے جیسے لوگ رشیہ جو جانگ شنگ لگی ہوتا ہے وہ ان لاکوں میں ہوتا ہے اوکے جی بسمی لیر مارے ابھی ابزابشن ویٹامن بیٹ ویل کہاں کہاں سے کس طریقے سے ویٹامن بیٹ ویل کے ابزابشنوں کی وہ دیکھتے ہیں دیکھو آپ کو تھوک سے شروع ہوگا آپ نے ڈائیٹ کے اندر لیا ہے تو سلائیوہ جو ہے نا وہ آپ کا سب سے پہلے وہاں سے شروع کرنا ہے اپنے کام ٹھیک ہے تو فرام سلائیوہ تھوک کے اندر جو نا ایک پروٹین ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں ہپٹو کورین ناہم ایچ سی سے یاد کر لو ہپٹوکورین جو تھا نا وہ آپ کے پاس پروٹین ہوتا ہے جو کہ ہو آپ کے ویٹامن بیٹ ویل کے ساتھ جا کے بائند کر دے گی ٹھیک ہے بیٹ ویل کے ساتھ ہپٹو کورین تھوک کے اندر جو نا وہ بائن کار گی پھر وہ کگھاں پہ جائے گی اسٹومک کے اندر جائے گی ٹھیک ہے آپ کا جتنا بھی وہ دekenاط ہے ای Thank you اور بیٹویل کا کمپلیکس کہاں پہ گیا سٹومک وہاں سے آپ کے پاس کیا گیا ہے؟ ڈیوڈینم کی اندر ٹھیک ہے اب ڈیوڈینم کے پاس چلا گیا ڈیوڈینم پہ جایا نا وہ ہپٹوکورن اور مطلب یہاں پہ جو ڈیوڈینم ہے نا یہاں پہ کیا تھا ہپٹوکورن پلس بیٹویل کا کمپلیکس تھا نا یہاں پہ آپ کے بتا ہے کہ پینکریاد ہوتا ہے یہ جو کمپلیکس ہے نا یہ بریک کر دے گا کمپلیکس ہمارے پاس بریک کر گیا اب اس کمپلیکس کے بریک کرنے کے بعد جو بیٹویل ہے نا وہ ازاد ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب مطلب جتنا بھی بیٹویل ہے وہ اکیلا رہ گیا تو یہی پہ جو نا وہ کچھ انٹرنزک فیکٹر جو ریلیز ہوئے تھے سٹومک کے اندر سے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں تو یہ پھر کہاں پہ جاتا ہے بیٹویل اور انٹرنزک فیکٹر مل جاتے ہیں آپس کے اندر تم میرے ساتھ کہہ رہے ہیں انٹرنزک فیکٹر بیٹویل کی آپس میں شادی ہوگی میں نے پہلے بھی ایک کہانی بتائی تھی تو اس کے اندر دیکھ لینا بیٹویل اور انٹرنزک فیکٹر کی شادی ہوگی ٹھیک ہے یہ اب مطلب جو ڈیوڈینم کے اندر ابھی پھیر رہے تھے جو ڈیوڈینم سے جناب یہ آپ کہاں کیا ساتھ ہا ہے اس کے رو اور انٹرنزک فیکٹر انڈزک فیکٹر بیسی کہاں سے آسیا ہے ہیپٹو کوڑا ہے جب کس و grows گئی بیٹوےل کو جا کے یا کہ زندین جال شادی ہوگا ہے یہ دیوڈینم سے کہاں پر جائیں گے 가는ilium جو جاتے ہیں ileum کے اندر استفادہ کیا ہوتا ہے سپوچ کرنا کہ یہ ہمارے پاس الیم ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک خاص طرح کی پروٹین جسم کہتے ہیں کیو بیلین پروٹین ٹھیک ہے دیجٹل الیم کے اندر آپ کو کیو بیلین سی یو بی الین کیو بیلین پروٹینز ملتی ہیں جو کہ اس کی جانا وہ بی ٹویلو اور انٹینزک فیکٹر کے طور پہ ریسیب کرنے کے لیے آلماسٹ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ جناب آپ کے دیجٹل الیم کے اندر جو بیلین پروٹینز سارے کے سارے اب جو ہی بی ٹویلو اور انٹینزک فیکٹر کا کمپلیکس یہ جوڑا آئے گا تو انٹینزک فیکٹر کو کہا ہے آپos تم تو میرے دوست ہو اس کو ریسیب کرتی ہیں اور ایکٹ کرتی ہیں اعدہ ریسیپٹر کے طور پہ انٹینزک فیکٹر کا ریسیپٹر کے طور پہ انٹینزک فیکٹر اندر جائے گا تو بی ٹویلو بچ ساتھ ہی اندر چلا جائے گا کیونکہ یہ دونوں کا ساتھ کیو بیلن کے ساتھ ملا رہا گیا جبکہ بیٹ ویلڈ اندر چلا گیا ٹھیک ہے اب ہمارا انٹینزنگی فیکٹر کے کام ختم ہوگا صرف اور صرف بیٹ ویلڈ جو نا ہمیں اندر مہنچانا تھا اب یہ کیا کرے گا بیزولیٹر میبرین اب دی بلڈ ویسل جو نا اس کے ساتھ جا کے لگے گا اور وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ٹرانسپورٹر جس ہم کہنے ٹرانس جس طرح آئرن کے لیے ٹرانس فیرٹن تھا نا اس کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرانسکو بیلامین ٹھیک ہے وہ ٹرانسکو بیلامین کیا کرے گا اس کو بلڈ ویسل کے اندر جو نا وہ روٹیٹ کروانے مدد دے گا اور جو بھی اس کا کام ہے وہ سارے کا سارا ہمایا مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹرانسکو بیلامین تک جو نا وہ آپ کو اب بی ٹویل سیل کے اندر بلڈ کے اندر داخل ہو گیا ٹھیک ہے بلڈ سے اندر جو بھی اس کا کام ہے وہاں جہاں پہ جانا ہے اس نے آر ویسل کی ڈی این اے کی مچوریشن کے لیے تو وہ سارے کا سارا ہمارے پاس دیکھ جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بدا دیتا ہوں کہ یوزیز کیا ہیں ویٹیمن بیٹ ویل کے مطلب ہمیں کیوں اتنا ویٹیمن بیٹ ویل کو ابزار کروانا ضروری ہے کیوں کیوں یہ کس طرح یہ اتنا ڈی این اے کی سنتیسیز کروا دیتا ہے دیکھو ہومیوسیسٹین کو مایوکم کے اندر پڑھا تھا ہومیوسیسٹین کو میک Kitchen کے اندر Convert کرتا ہے ٹھیک ہے تو یوز پہلا یوز کیا ہے اس کا ویٹیمن بیٹ ویل کا یہ ہومیوسیسٹین کو کیس کے اندر Convert کریگا متھیونین کے اندر ٹھیک ہے مطلب ہومیوسیسٹین کو اس نے متھیونین کے اندر seosноваٹ کرنا ہے اچ کو M کے اندر اس نے Convert کرنا ہے میتھوں نے ویٹائمن ڈیوی نے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس بیوکایی ہی ریکال کریں اس کے اندر کیا تھا میتھائیل پولیٹ کے اندر کنورٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس دو فولیٹ یہاں سے نکلے ہیں نا ٹھیک ہے وہ فولیٹ کہاں پہ جائیں گے وہ ہمارے پاس ڈی این اے کی سنتیسز کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سارے کے سارے مطلب بیٹویل اور فولی کے سیڈ کا سارے کے سارے ہم نے بی نائن جو ہمارے پاس آ رہا تھا نا دونوں ضروری ہیں ورنہ یہ ان کی وجہ سے میگالو بلیسٹک ہیں ان کا کام کیا ہے ہومیوسسٹین کو میتھینین کے اندر کنورٹ کرنا اب ہمارے پاس جو میتھائل میلو نائل کھو ہے نا ٹھیک ہے میتھائل میلو نائل کھو ہے اس کو یہ کس کے اندر کنورٹ کرتا ہے وہ سکسی نائل پوے کے اندر پر نورٹ کرتا ہے مطلب ایم ایم ایس کے اندر کنورٹ کرتا ہے یہ ایک چھوٹا سا میں مومنک آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو آپ لازمی لکھنے ہیں انشاءاللہ اگزامینر آپ کو بہت اچھے مارک دے گا اب گاز کیا ہے اس کی دیفیشنسی کہ وہ ہم تھوڑے سے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں مطلب کیوں کیوں ہمارے پاس مگیلو گلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے ویٹیمن بی ٹویل کیوں نہیں آ رہا ایک تو وہ کھانا کم کھا رہا ہے یا گولیاں نہیں کھا رہا نیوٹریشنل جو انا وہ دیفیشنسی ہے وہ سٹرکٹ ویجیٹیرین ہے ہر وقت سبزیاں ہی کھانی ہے اس نے اور کچھ بھی نہیں کھانا یا پھر جو اس کا انٹرنزک فیکٹر ہمارے پرائٹل سیل سے آ رہا تھا وہ پرائٹل سیل ہی کسی وجہ سے ڈیمیل ہو گیا مطلب اس کو پرینیشنس انیمیا تھا اگر پرائٹل سیل کی ڈیمیجنگ ہے تو پرینیشنس انیمیا کا کیس ہمارے پاس آ جاتا ہے جب پرینیشنس انیمیا کی وجہ سے انٹرنزک فیکٹر نہیں آگا تو بیٹویل کے ساتھ بائنڈ نہیں کرے گا تو جو ڈیسٹل ایم کے اندر کیوبیلن کے ساتھ ہم نے انٹرنزک فیکٹر کا ہاتھ ملوایا تھا وہ ہاتھ ہی نہیں ملے گا تو بیٹویل بیسی فیسز کے اندر نکل جائے گا یہاں سے ابزار بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈیسٹل ایم کے اندر پرینیشنس انیمیا بھی ایک بڑی وجہ ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا کی اگر پرینیشن انیمیا کا پھر پوچھ لیں تو آپ نے کہنا کہ یہ بیسی کے لئے ساتھ آٹو امیون ڈیزیز ہے ٹھیک ہے آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے انٹی باڈیز جو نا وہ انگیز گیسٹک پرائٹل سیل جو یہ پرائٹل سیل ہے نا گیسٹک اس کے خلاف ہی نا انٹی باڈیز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو انٹی باڈیز انگیزٹ گیسٹک پرائٹل سیلز تو گیسٹک پرائٹل سیل کے انگیز انٹی باڈیز آئے گی وہ کیا کرے گی جو گیسٹک سیل ہیں اس کی ایٹروپی کر دیں گی ٹھیک ہے اس کی ایٹروپی ہو جائے گی اور جو وہ انٹریزنک فیکٹر سیکریٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے بچارہ یہ پرائیٹل سیل وہ انٹریزنک فیکٹر نہیں سیکریٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں فردر پر انیشیس نیمیا کو یہی پر ڈسکس کرتا جاؤں نا تو دو ٹائپس آپ انٹی باڈیز جو ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جو پریٹل سیل انٹی باڈیز ہوتی ہیں نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے انٹریزنک فیکٹر انٹی باڈیز انٹی باڈیز ٹھیک ہے پریٹل سیل انٹی باڈیز انٹی باڈیز ہو گیا جو پریٹل سیل انٹی باڈیز گھر نا یہ پھر فردر دو گندر کو ہوتے ہیں مارے پاس ہوتی ہے ٹائپ ون ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ٹائپ ٹو ٹھیک ہے یہ خاصہ رومانگ کر لکھاے ٹائپ ون جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی انٹی باڈیز جو کہ پریٹل سیل کو اکٹ کرتی ہیں تو اب مارے پاس ٹائپ ون لائے ہی اسی لئے کس کٹریز ایکٹ کر دیتا ہے نا یہ بی ٹویلو اور انٹرنزک فیکٹر کا یہاں پہ اگر سپوز کریں کہیں نا کہیں سے بن گیا بی ٹویلو انٹرنزک فیکٹر کا تو ٹائپ ون نے اس کو بریک کرنا ہے تو اس کا کام بی ٹویلو پلس انٹرنزک فیکٹر کا جو کمپلیکس ہے نا اس کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس ٹائپ ون آتی ہے ٹائپ ٹو کیا کر دی ہیں وہ ڈیریکٹ جو ہوتا ہے نا وہ بی ٹویلو بائننگ کو یہاں پہ جو قیبلن پروٹین ہے اس سے نہیں جوڑنے دیتی ٹھیک ہے ایک تو اس نے ون نے کمپلیکس کو توڑ دیا ٹو نہیں کیا جو کمپلیکس جو ریسپٹر تھا انٹرنزک فیکٹر کا اس کو ہی بریک کر دیا تو ٹو کا کیا کام ہے جو ہمارے پاس کیوڑن سے جوڑنا تھا نا اس نے ٹھیک ہے یہ کمپلیکس نے اگر خدا نا خاصا ون سے یہ بات بھی گیا تھا ٹو نے یہاں پہ کام ڈال دیا تو مطلب کوئی صورت بچتی نہیں ہے بی ٹویلو کی ابزارپشن ہوگی تو جو الیم کے ساتھ بائنڈ کرنا تھا الیم کے اوپر ٹائپ ٹو نے جا کے ایکٹ کرنا اور کوئی بیلامی جو ہے اس کو ڈسٹرائی کر دینا ہے نو ابزارپشن ہے بی ٹویل اس وجہ بیٹ ویل کی ابزارپشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا جو ٹی سیلز ہیں آٹو امیونٹی وہ ڈیویلپ ہونا چروع ہو جائے گی سیمپل ورڈ جو ہمارے پاس ٹی سیلز ہیں نا وہ کیا کریں گے بی سیلز کو فردر ایکٹیویٹ کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر آٹو امیونٹی مطلب باڈی اپنے ہی سیل کے خلاف امیون ہونا شروع ہو جائے گی تو اگر ہم آٹو ریاکٹیو ٹی سیل کو دیکھ لیں کسی بھی جگہ ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کو پتا چاہل گیا کہ جناب اس کی باڈی کے اندر آٹو ریاکٹیو جو ہے نا وہ ٹی سیلز آ چکے ہیں تو اس کا ٹپیکل کیس ہے کہ اس کا پری نیشے سنیمیا جہاں بھی انٹی باڈیز کا ذکر ہے وہاں پہ پری نیشے سنیمیا چپ کر کے لگا دینا ٹھیک ہے یہ تھا اب مال ابزاپشن جو ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ تھی میں ہم نے کہا کہ نیوٹریشنل ڈیفیجنسی ایک ہوگی ٹھیک جو کہ ویٹمین بیٹ ویل کی وجہ تھی نگبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس پری نیشے سنیمیا انٹی باڈیز والا ساتھ ہی میں نے کور کروا دیا اب ہمارے پاس تھرڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگی کہ کیوں کیوں ویٹمین بیٹ ویل نہیں آیا ہمارے پاس وہ ہے ایک تو ڈیکریز انٹی باڈیز فیکٹر ہو گیا پری نیشے سنیمیا کا کیس ہو گیا سیکنڈ والا نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس گستیکٹومی ہو چکی ہے مطلب کوئی بھی وجہ ہے کہ اس کا جو آنا وہ آلسر ہوا ٹھیک ہے یا کوئی میدے کا کینسر ہوا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے گستیکٹومی کر دیا مطلب سٹومک کا اتنا پارٹ ریموو کر دیا تو پریٹل سیل ہی کام بنے گی جس کی ویسے کیا ہوگا یا پھر ہم نے ایلیم کو ہی کسی وجہ سے ریموو کیا ہے کوئی ایسی ڈیزیز تھی کہ ایلیم پھٹ گئی یا کوئی کور ہونڈ ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کی اندر جو ہوتا ہے وہ ابزارپشن پھر نہیں ہوگی وہاں سے ایلیم کے اندر سے جو کیویلینٹ پروٹین تھی وہ بھی نہیں ملے گی بیٹ ویل اور انٹینسی فیکٹر کو ہاتھ ملانے کے لیے تو وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا پھر ایک بڑی کنڈیشن ہے پیراسائیٹالوجی کے اندر آپ نے پڑھا کہا فیش ٹیپ بھر ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا کرواتی ہے وہ بھی بیٹ ویل ڈیفیشنسی کرواتی ہے کہ اگر وہ ایلیم کے اندر جو آنا وہ فیش ٹیپ بھر میں وہ کیا کرے گا بیٹ ویل کو تھوڑ کھوڑ دے گا اس کی وجہ ہمارے پاس کیا ہوگا بھی گیلو بلاسٹی کے نہیں ہوگا اب ہمارے پاس آجاتا ہے فولیڈ یا فولیک ایسیڈ کے بارے میں تھوڑا سا منسیفٹ ٹھیک ہے اب یہ تمہیں دیکھیں بیٹ ویل کا فولیک ایسیڈ کا ساتھ لگے ہاتھ دیکھ لیتے ہیں اس کا سورس سب سے بڑا سورس ہے وہ کلیجی ہے لیور ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے دو سو سے ٹو فیفٹی مایکرو گرام جو ہوتا ہے نا وہ ہم ڈیلی بیسیز کے اوپر کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ریکوائرمنٹ باڈی کی کتنی ہے ون فیفٹی مایکرو گرام جو باڈی کی ڈیلی بیسیز کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے تو باڈی کے اندر سٹور کتنا ہوگا صرف دس سے بیس گرام سٹور ہوگا اور اس کی کمی کے لیے ہمیں تین سے چار ماہ چاہیے اگر اس کی ڈیلی بیسیز ہونی ہے نا تو تین سے چار ماہ لگتے ہیں ڈیلی بیسیز سے سوری فیر دی بیگرام نائز یہ آ رہا تو فولی کیسیڈ باڈی کے اندر کس طرح میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پتا ہے ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیڈ جو ہوتا ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان ڈی اینے کی سنتیسیز ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیڈ کے اندر ٹھیک ہے وہ ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈی اینے کی سنتیسیز کرواتے ہیں دیکھو پیسہ جینسیز تھوڑی تھی ہم فولی کیسیڈ کی جو نا وہ ڈسکس کر لیتا ہے لگے ہاتھ ساس ہی تاکہ آپ کا کور ہو جائے جلدی جلدی میں بالکل شارٹ کرنے کی اور میکسیمم کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو تھائیمین جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ دیکھو اس میں ڈی اکسی تھائیمین مونو فاسفیڈ جو نا وہ کس تھے بنورڈ دی آکسی تھائیمین ڈائی فاسفیڈ کے اندر اس کو ہم بنورڈ کرنے دی آکسی تھائیمین ٹرائی فاسفیڈ کے اندر ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا اس سب کے پروسیس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے جناب ویٹامن بی نائن یا فولک ایسیڈ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو یہ سارے کثار نہیں بنے گا جس کے اندر ہمارے پاس ڈی این اے کی سینسیز متاثر ہوگی یہ تو آپ کو پتہ ہی نا نہیں کرتے اب ڈیفیشنسی کب کب ہوگی فولک ایسیڈ کی ایک تو ہمارے پاس سیم وہی ہے کہ ہم ڈائیٹ میں نہیں لے رہے ہیں نیوٹیشنل ڈیفیشنسی ہے نمبر سیکنڈ پہ مال ابزافشن ہے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی ڈیوڈی نم یا جیجی نم کی جو ہے نا اس کو ہم نے ریموو کیا ہے سرجی کے ذریعے یا پھر ہم نے جو نا وہ سیلک ڈیزیز کی وجہ سے اب اس کی جو نا وہ یا پھر اس کی نا اکسیسیب ڈیوٹیلائزیشن جسم بہت زیادہ فولک ایسیڈ کو یوٹیلائز کر رہا ہے وجہ کیا ہے فیزیکل ایک ہے ایک ہمارے پاس پیتھولوجیکل وجہ ہے ٹھیک ہے فیزیولوجیکل میں وہی سیم ہے بچہ جو نا گروہ کر رہا تو اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ گیا لیکن اس حساب سے وہ کھا نہیں رہا گروہ آف دی چائلڈ نمبر سیکنڈ وی پریگنٹ لیڈی جو نا اس کے اندر فولک ایسیڈ کی دیفیشنسی کی بڑی وجہ وہی ہے کہ اس کے جو نا وہ فیزیولوجیکل ریکوائرمنٹ یوٹیلائزیشن انکریز ہو رہا گی پیتھولوجیکل میں کب کب ہوتا ہے یا تو اگر وہ ہیمولیٹک انیمیا کا کیس ہے نا ٹھیک ہے زیادہ توڑ پڑھ ہو رہی ہے تو تب بھی باڈی جو نا وہ ریکوائرمنٹ بنی زیادہ کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو ہیمولیٹک انیمیا کے اندر آپ کو فولک ایسیڈ کی دیفیشنسی دکھے گی اس وجہ سے آپ نے فولک ایسیڈ زیادہ دینا ہے یا پھر اگر کینسر ہے ملیگنینسی ہے تو جلدی جلدی ہونا بون اس کے سیل کو بنانا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے وہ بھی ملیگنینسی کا کیس ہے یا پھر انفلامیشن کا کیس ہے ٹھیک ہے انفلامیشن ہوگا زیادہ سیل انفلامیڈ ایریہ کے ذریعے ہیں تو زیادہ جو نا اس کی سینٹسیز بنائے گی تو یہ سارے کا سارہ ہے یا پھر اگر نا وہ بچہ کوئی انٹی مطلب کوئی بھی کنڈیشن تھی کہ اس کو تھروم بوسید ہوئی آپ نے اس کو انٹی کوگولینٹ دی پانچ سات کا محمر بچاتا ہے یہ ایک کیس ہاتھ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو انٹی کوگولینٹ دی لیکن وہ چاند دنوں بعد جب آئے گا جس کے اندر اگر میں سلفا سیلازین کی بات کر لے دیں ٹھیک ہے وہ انٹی کوگولینٹ ہے سلفا سیلازین ایک ڈرگ ہے جو انٹی کوگولینٹ ہے اگر وہ کھا رہا ہے تو تھوڑے دستے بعد اس کو مگیلو بلاسٹک انیمیا سے وہ دوبارہ آپ کے پاس پریزینٹ کرے گا تو جو اچھا ڈرگ ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ انٹی کوگولینٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس مگیلو یہ ویٹمن بی نائن کی ڈیفیجنسی کروا سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ساتھ ہی اس کو نا فولی کیسیڈ جو ہے نا اس کو دینی پڑتی ہے تاکہ اس کو مگیلو بلاسٹک انیمیا نہ ہو ٹھیک ہے جو سپلیمنٹری فولی کیسیڈ آپ نے لازمی دینی ہے اس کیسیڈ کے اندر کلینیکل فیچرز گیاں ہیں فولی کیسیڈ کی سیم وہ ہی ہیں جب انیمیا ہوگا مگیلو بلاسٹک انیمیا تو وہی آپ کے پاس سیم کیسیڈ وہ چھے جو آپ کو بتائی ہیں نا لیسیٹیوٹ ویکنس فیٹیگ ڈسنیا ٹھیک ہے پالپیٹیشن ہوگی پلس انجائنہ کا کیس جو ہے نا وہ آپ کو دیکھے گا اس کے علاوہ آپ کو فولی کیسیڈ میں ایک لیمن ٹینٹ جو ہوتا ہے نا اس نے لفظ لکھا ہوا بوک کے اندر ٹھیک اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس حلدی جیسا جو نا وہ برائٹ ییلو جو کلر ہے نا وہ آپ کو دیکھے گا پھر ساتھ ہی گلوس سائٹس ہوگا ٹھیک ہے گلوس سائٹس مطلب اس کی زبان جو نا سرخ ہوگی بلکل آپ اپنی زبان دیکھیں تو اتنی سرخ نہیں ہوتی لیکن اس کی جس طرح مرچیں ہوتی ہیں اس طرح مرچیں اس طرح ہوتی یہ بڑی کنیلی کے نکنیش ایم سی کو جمعیتا گلوس سائٹس کے ساتھ پیشنٹ آیا تھا اس کو کون سی چیز دیفیجنسی آپ نے کہنا ہے اس کو ویٹامن بی نائن یا فولی کیسیڈ کی دیفیجنسی موہ کے اندر جانی ایف تو وہ دیکھ لینا مرچیں بہت زیادہ لگیں گی فیچرز کیا ہیں مال اپز اپشن کے اگر یا پھر مال اپز اپشن کیوں ہو رہا ہے اس کو کرونک ڈائریہ ہے مطلب بار بار اس کو پیچرز لگے ہوئے ہیں اور وہ دوائی بھی نہیں لے رہا تو جو کھاتا ہے وہ وہاں سے فیسیز کے دیرے ریمو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر ملانن پگمنٹیشن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کی اپز اپز اپشن کو مسئلہ آئی ہے اس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس پیریفرال نیورو پیتھی بھی ہو جاتی ہے ایک تو ملانن پگمنٹیشن ہوگی ساتھ میں مار پاس نیورو پیتھی بھی ہو رہی ہے وائٹامن بی ڈویل ہو تا ہے اس کے درے میں لیب ڈائیگنوزز کیس طرح آپ کریں گے سیم آپ نے کیا کرنا بلڈ سی بھی کروانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو ہی مغلومن کام ملے گا لیکن ڈبلیو بی سیز اور پلیٹ لیٹ جو دینا وہ نارمل آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے سیرم فولیٹ کروا جانا فولی کے سیڈ جب دیکھیں گے تو وہ کام آپ کو جب آپ کو اس کا بیٹ ویل دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو کام دے گا اگر وہ آپ کو انٹی بارٹس دیکھنے ساتھ تو آپ سمجھنے نہیں کہ یہ ساتھ پرینیشیس انیمیا کا بھی کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی پیراسائٹولوجی کے اندر اگر فش ٹیبرم آپ کو نظر آجے تو یہ بھی آپ کی بڑی نشانی ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کیس کے اطلاق گا ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ آپ نے کیا کرنی ہے ایسے پیشنٹ کے اندر ٹریٹمنٹ کے اندر جناب آپ نے سیمپل کام وہی کرنا ہے کہ آپ نے ہائیڈروکسی کو بھیلامین جو تا ہے وہ ساتھ دے دینی ہے یعنی ویٹامین بی ٹویل ایک تو ساتھ آپ نے ٹرانزامین کے انجیکشن دے سکتی ہے فولیڈ کی ٹیبلٹ آپ نے دے دینی ہے ٹھیک ہے اب اگر تو کوئی پرسن ایک عمومن نشانی جو کیڈنک سی کے ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھا کیا وہ کہہ رہا کہ کرونک کیڈنی ڈیس فنکشن کے پیشنٹ جو ہے نا ان کے اندر کیا ہے وہ جب ڈیلیسز کرواتے ہیں تو ان کے اندر وہ فولیگ ایسیڈ کی ڈیلیسز پیشنٹ کے اندر آپ نے فولیگ ایسیڈ ڈیفیشنسی دیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ مینٹین کرنی ہے برنہ وہ انیمی ہو جاتا ہے پیشنٹ سارے کھدارا ذہر سال اب ہی ہم دیکھتے ہیں ہیمولیٹک انیمیاز کے بارے میں اوکے جی بسم اللہ الرحمن آ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا یاد ٹی ٹائم مطلب ایک گھنٹہ داس منٹ ہو گئے ہیں جسٹ مجھے دو منٹ دیں بلکہ ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں ادھر ہی در چاہے تھوڑی چھنڈی ہوتا ہے تھالیسیمیا کوئی بیسکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر سے کافی کسٹن میں ہیں امپورٹنٹ ہے تو سارے چپٹر ہیں لیکن تھالیسیمیا موہرٹ امپورٹنٹ ہے تھالیسیمیا کا آپ نے پیشنٹ دیکھے ہوں گے اس کی بھی ٹائپ میں بتا جاتا ہوں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایلفہ تھالیسیمیا جب ہی ایک سامن پوچھتے ہیں ب sost happening اور ایلفہ تھالیسیمیا اور ایک ہوتا ہے اب یہ الفہ کیا ہے بیٹا کیا ہے یہ چینس آپ کو بتا ہے دیکھو آپ کو بتا ہے دو الفہ چینس ہوتی ہیں عرلیسین کے لئے ہیمو گلوبن دو الفہ چینس ہوتی ہیں دو بیٹا چینس ہوتی ہیں اگر ایلفہ چینس کے لئے میوٹیشن ہے تو اگر بیٹا چین کے اندر مسئلہ تو اسے ہم بیٹا تھلیسیمیا کے اندر لے جائیں گے اب میوٹیشن میں جس میں ایلفا چین اور بیٹا چین بنتی ہی نہیں ہے یا کوئی بھی چین ہو اور وہ میوٹیٹیڈ ہو تو وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ related ہوگا اب ہیموگلومن کی جو ہے وہ آپ نے پڑھا کہ ہیموگلومن اے جو ہے وہ نارملی باڈی کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر کتنی ہوتی ہیں دو ایلفا چین دو بیٹا چین اور ہر چین جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے آئرن کونٹیننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان فارما پیر گئے اب دیکھو نائٹروجینس بیسز جو ہے نا ان کی اندر سارے کی ساری چینجز ہونی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیم ہے جس سیکل سیلنیمیا اور وہ سارے کی سارے سپورز کریں کہ یہ ایک نائٹروجینس بیس ہے اب اس کے اندر کوئی بھی چینجز ہوگی ہے جی اے اے ٹی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں ایک ہی جگہ کچھ سیل لگا دوں تو وہ سارے کی سارے میوٹیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کروموسومل جتنے بھی جین ہے تھوڑی سی کہانی بیکراؤنڈ میں میں اس لیے لے کر رہا ہوں جاکہ آپ کو اچھا سمجھ آجائے کروموسومل جین ہے نا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کروموسوم ہے ٹھیک ہے اب اس کو بجھے جین ہے وہاں سے جناب ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے وہاں سے کیا بنتا ہے مسینجر آرینے بنتا ہے اس کی پھر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس بنتی ہے پروٹین ٹھیک ہے یہ کام اب مسینجر آرینے جو ہے نا یہ بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ان کے درمیان سپلائسنگ آف آرینے ہوتی ہے ٹھیک ہے بطلب یہ جب کام ہو رہا تھا ان کے جب آرینے جو بنتا ہے نا اس کی سب سے پہلے املکہ کر دیا سپلائسنگ کرنی ہوتی ہے بطلب اس کا ایک ہیڈ بنانا ہوتا ہے اور ایک اس کی ٹیل بنانا ہوتا ہے کیا کہ یہ جب ٹریول کرے ٹرانسلیشن کے دوران پروٹین سینٹسید کے دوران تو یہ ٹوٹے نا ٹھیک ہے فائیو میتھائل جی ٹی پی کا ہیڈ مجھتا ہے اور پولی اے ٹیل جو ہمارے پاس ہوتی ہے آپ نے ایف ایسی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے صحیح ہے اب انکوڈ کرنے کے لیے اگر یہ مسینجر آرہے تو اگر ہم نے الفا چین کو انکوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنے جینس چاہیے ٹوٹل چار جینس چاہیے فور جینس آر ہیوز فار الفا چین کی انکوڈنگ اگر ہم نے بیٹا چین کی انکوڈنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس انلی وان جین جو نا وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے فور جین فار الفا وان جین فار بیٹا ایک یہ امپورنٹ بات ہوگی اب ہم پہلے لسکت کرتے ہیں what is بیٹا تھلسیمیا ہم اس کو بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں مطلب بیٹا چین کے اندر سارے کا سارا مسئلہ ہے اب آجو اسی تھلسیمیا کو ہمیں کہہ دیتا ہوں بیٹا تھلسیمیا کب ہوتا ہے وہ جین جو ایسا جو جین جو بیٹا چین کو انکوڈ کرتا ہے اور وہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے اب کیا ہوگا ہمارے پاس دو کنڈیشن ہوتی یا ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا نارڈ یا ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا پاسٹری تو بیٹا نارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ چین بلکل ہی نہیں بنی بیٹا چین بلکل ہی نہیں بنی بیٹا پاسٹری میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اب نارمر یا بیٹا نارڈ اس سے کہتے ہیں یہ بیٹا بہت چویے اب نارمل جو ہے وہ بیٹا چین ہمارے پاس بنتی ہے ٹھیک ہے تو اب چین بنی بھی ہے لیکن یہ دیکھو سپورٹ کریں یہ الفا چین ہے ٹھیک ہے یہ بیٹا چین ہے ٹھیک ہے دو الفا چین ہمارے پاس تین دو بیٹا چین ہیمو گلومن کے اندر میں نے کہا یا تو بیٹا چین بنی ہی نہیں ہے اگر بیٹا چین نہیں بنے گی تو ہمارے پاس ہیمو گلومن کے اندر صرف کیا ہوگا ایلفہ چین ہو گئی یہ بیٹا سلسی میں کو ریکمنٹ کرتا ہے مطلب مسئلہ کس کے اندر ہے بیٹا کے اندر یا پھر اگر بیٹا چین بنی بھی ہے وہ اس طرح اب نارمل سی جو بان گئی ہے تیڑی میڈی سی اس سے ہم کہیں کہ بیٹا پاسٹیو اگر بلکل نہیں بنی تو بیٹا نارٹ اگر تھوڑی سی بنی ہے لیکن اب نارمل ہے تو وہ بیٹا پاسٹیو ہو گیا تو یہ کنڈیشن ہوگی سارے کی سارے اب اس کے اندر ایلفہ چین بلکل نارمل ہے بیٹا چین کے اندر وہ مسئلہ میں سائل چال رہے ہیں تو اس کو ہم سارے کے سارے کو یہاں پر ڈسکس کریں گے سو سے زیادہ میوٹیشن دیکھی گئی ہیں صحیح ہے اگر ایک نائٹروجینس بیس میں تبدیلی ہو جائے مطلب اس طرح جب چین بنی ہوئی ہے میں نے کہا اگر مائنر سی چین جوجہ کی تبدیلی ہے اگر بلکل ایک نائٹروجینس بیس کی تبدیلی ہے تو اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی اسے ہم کہتے ہیں بیٹا تھیلسیمیا مائنر ٹھیک ہے اب بیٹا تھیلسیمیا کی بھی آگے دو ٹائپس آگئی ہیں ایک ہمارے پاس ہے بیٹا تھیلسیمیا میجر ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے بیٹا تھیلسیمیا مائنر مائنر میں کیا ہے اگر بلکل معمولی چین جہاں کوئی ایک سو میں سے اگر ایک جین کے اندر میوٹیشن آگئی ہے اس کا بیٹا مائنر کا بلکل معمولی اچھا ہے ٹھیک ہے اور مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم نے کہا کہ آرینے کی سپلائیسنگ ہوتی ہے تو منظر آرینے کی اگر ہم نے کیپنگ نہیں کی اس کی ٹیلنگ نہیں ہوئی تو کیا کریں گے جو اس کے دشمن ہوں گے وہ اس کو آکر مارنا شروع کر دیں گی ٹھیک ہے تو نو بیٹا گروبین چینج سنتیسیز ٹھیک ہے ڈیمیج آرینے ہوگا تو ہمارے پاس کوئی بھی بیٹا چین کی سنتیسیز نہیں ہوگی یا پھر اس کے در چینج جانگی تو اس میں ہم بیٹا ناٹ یا بیٹا پازٹیو یعنی سمال چین یا چین بنتی ہی نہیں ہے تو یہ بنائے گی تو وہ پھر ابنارمل سے چین ہمارے پاس آئے گی ٹھیک ہے یہ کنڈیشنز آپ کو پتا ہونی چاہیے اب ابنارمل آرینے سپلائیسنگ مطلب یہ جو آرینے یہ ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ابنارمل ٹوٹ جاتا ہے تو کلینیکل مینی فیسٹیشن کیا کیا ہوگی ہمارے پاس کلینیکل مینی فیسٹیشن کے اندر پیشنٹ ابنارمل سپلائیسنگ آرینے جس کے اندر ہوئی ہے اس کے تین جو ہیں مجر کلینیکل کنڈیشن ہوگی ایک میں نے بتایا مجر ایک مائنر اور ایک اور اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے انٹر میڈیا تو ہمارے پاس تھری کلینیکل مینی فیسٹیشن کون کون سے ہوگی تھالیسیمیا کی بلکل ایزی ہے ایک ہمارے پاس ہوں کہ بیٹا تھیلسیمیا مائنر بیٹا تھیلسیمیا مائنر نیکسٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا تھیلسیمیا انٹر میڈیا پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا تھیلسیمیا میجر اب ان کے اندر آپ کو فرق پتانا جائیں مائنر میں کیا ہوتا ہے دیو ٹو سنگل بیس پیر جو ہوتا ہے کسی بھی جین کے سنگل بیس پیر کی موٹیشن وہ ہوگی دیو ٹو سنگل بیس پیر موٹیشن اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس بننے کا تھیلسیمیا اسے بیٹا تھیلسیمیا مائنر گئے گے پھر کیا ہوگی بیٹا تھیلسیمیا انٹر میڈیا مطلب جین تو بنی ہے بیٹا والی لیکن وہ بیٹا پاسٹیو ہے مطلب اب نارمل چین منی ہے ٹھیک ہے بیٹا تھیلسیمیا میڈر کے اندر کیا ہوگا جو چین بلکل ہی نہیں منی بیٹا ناٹ مطلب بلکل ہی نہیں منی یا بیٹا پاسٹیو جو منیاں وہ اتنی کھٹی پٹی ہے کہ وہ بلکل کسی کام کی نہیں ہے اسے میڈر کے اندر کریں گے اگر صرف بیٹا پاسٹیو کی طرح آئے گی تو اب نارمل دو انٹر میڈیا کے اندر مائنر کے اندر صرف جو ایک بیس پیر ہے کوئی بھی ایک بیس پیر یہاں والا اس کی صرف ایک کی میڈیشن ہوگی اس لیے اسے مائنر کے اندر کر دیں پھر انٹر میڈیا میں بیٹا پاسٹیو میجر کے اندر دونوں کنڈیشن آ سکتی ہے یہ اکلئر ہوگا ہے نا کنسیپ تھوڑا سا یار ٹریکی ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں گے بہت آسان ہے ٹھیک ہے اب ان کے اندر کیا ہے سارا کے اندر بیٹا چین کی کمی ہو رہی ہے تو کیا ہے ایلفا چین جو بلکل ہنستی مسکراتی تماشا دیکھ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو اگر صرف کوئی ایسا ہیمو گلومن جس کے اندر صرف ایلفا چین ہو اور بیٹا چین ہو ہی نہ تو راج کسہ ہوگا ہے ایلفا رانی کا ٹھیک ہے ایلفا کیا کرے گی یہ زیرو پرسنٹ اس کی اکسیجن کیرنگ کپیسٹی ہے بہت خطرناک ہے اس کی زیرو پرسنٹ اکسیجن کیرنگ کپیسٹی ہے وہ ہمارے پاس جو 96% باٹی کے اندر ہیمو گلومن اے تھا وہ تو بنے گا ہی نہیں ٹھیک ہے اگر بنے گا تو بہت ہی چھوٹا جو ہم بلکل مائنر سا بن جائے گا تو بیٹا نارڈ میں صرف تو اگر وہ بیٹا نارڈ کا کیس ہے یہ بھالا میجر کا کیس اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس صرف ایلفا چین ہے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے پاس ہائیلی ٹاکسک ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہی نہ پرو جینیٹر سیل آف دی آر بیسیز ڈسٹرکشن ہو جائے گی پرو جینیٹر آر بیسیز جو سیل ہیں نا ان کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جب اس کی ڈسٹرکشن ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا ریٹیکیولوس سائٹ جو تھا نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ان کو بلاس جو جائے نا سارے سارے ختم ہوگی یہ ایک ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے تھرسیمیا کے بارے میں اب اس کے اندر آپ کو جو پیشنٹ کلینی کے لیے آئے گا اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے وہ کیا ہوگا جو اس کی باڈی کا جتنا بھی آئرن ہے نا کیونکہ بیٹا چین تو صحیح بھنی نہیں ہے تو اس کا آئرن تھا بیٹا چین والا وہ ویسے ہی پڑا رہے گا تو آئرن جو ہے نا وہ ناٹ یوٹیلائزڈ ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا جو اریتھرائیڈ بون میلک میں پر پہنچ جاؤ اریتھرائیڈ پرو جینیٹر جو ہے نا سیلز اس کی جو ہے نا ہمارے پاس ڈسٹرکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے کیا ہوگا اب جسم کو پتا چلا کہ آر بی سیز جو ہے نا وہ کام ہو گیا ان کی ڈسٹرکشن ہوئی ٹھیک ہے جسم کو پتا لگا کہ آر بی سیز جو ہے نا کام ہو رہے جسم نے کنفیوز ہو گیا اس نے کہا شاید آئرن بھی جو ہے نا وہ باڈی بھی کام ہو رہا لیکن آئرن یوٹیلائز نہیں ہو رہا باڈی کے اندر پورا ہے آئرن آئرن پورا ہے لیکن آر بی سیز جو نا وہ زیادہ ڈسٹرائی ہو چکے ہیں جسم کو لگا آر بی سیز کام ہے تو آئرن بھی ظاہری بات کام ہوگا تو اس نے جو نا وہ آئرن کو مزید سمال انٹرسنائن سے جذب کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے آئرن کی افضابشن بنی تیز کر دی بجائے اس کے کہ جو مسئلہ تھا اس کو ٹھیک کرتا ہے اس نے آئرن کی افضابشن تیز کر دی جس کے اندر باڈی کے اندر آئرن آور لوڈ کی کنڈیشن آپ کو دکھے گی ٹھیک ہے تو آئرن آور لوڈ آپ بتائیں گے کہ آر بی سیز کام ہوگا جسم کو ایسے لگے گا کہ وہ آئرن کی بھی کمی ہے تو اس نے آئرن کی افضابشن تیز کروانا شروع کر دی جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سارے کا سارا مطبع دیوڈی نمز کے اوپر جو نا وہ بیسیکلی سمال انٹرسٹائن میں ایلیم کی آئرن اور دیوڈی نمز کے اوپر جو نا وہ آپ کو سارے کا سارا ایکشن ایسے ایکشن کرے گا کہ ریسیپٹن انکریز ہو جائے گا آئرن جتنوں بھی آ رہا سارے کا سارا افضاب کر رہا شروع کر دے گا تو جسم کے اندر آئرن جو نا وہ اوور لوڈ ہو جے گا آئرن کی جو نا وہ ایلیم کیو لکھا ہوا جا جی نمز لکھا ہوا تو آئرن جو نا اس کو ریگولیٹ کو ان کو کرتا تھا ہم نے شروع میں پڑھا ہیپسیڈن جو ہمارے پاس ہے نا وہ سارے کی ساری آئرن ریگولیٹری پروٹین ہے وہ آئرن کی ریگولیشن کرتی ہے صحیح ہے تو ان سیمپل تھیلسیمیا کے مریض میں تین چیزیں دیکھیں گی ایلفا یا بیٹا ہے اگر بیٹا ہے تو بیٹا مائنر انٹر میڈیا اور بیٹا میجر ٹھیک ہے تو ہیمو گلوبر یہ ہوتا ہے جس کی اکسیجن کرنی کپیسٹی ہوتی ہے اگر صرف ایلفا چین ہوگی تو وہ ہائیلی ٹاکسک ہوگی اس کی زیرو کپیسٹی ہوتی ہے اوکے جی بسم اللہ ہمارے ابھی ہم ایلفا تھیلسیمیا کو ڈسکس کرتے ہیں ایلفا تھیلسیمیا میں کیا ہے اس میں مسئلہ صرف کس چیز کا ہے ایلفا چین کا مسئلہ ہے بیٹا چین بلکل نارمل ہے ہن سے کچھ ہی رہ رہی ہے لیکن ایلفا چین جو اس کے اندر آ رہی ہے اسی وجہ سے اس کو ہم نے ایلفا تھیلسیمیا کا نام دیا ہے اس کے اندر میجر پرابلم کیا ہوتی ہے ایک تو آپ نے ڈسکس کریں گے تین چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو آنی چاہیے سائلنٹ کیریئر سٹیٹ ایک تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس آئیل سائلنٹ کیریئر سٹیٹ دیکھیں گے نمبر سیکنڈ پہ ہیمو گلومن ایچ آپ دیکھیں گے نمبر تھرڈ پہ ہیمو گلومن بارٹ اس کا کنسپٹ بڑے امپورٹنٹ ہے آپ کو آنے ہیمو گلومن ایچ کیا ہوتا ہے بارٹ کیا ہوتا ہے اور سائلنٹ کیریئر کیا ہوتا ہے سٹیٹ یہ ساری اگر آپ کو آتی ہیں تو that's more than enough ٹھیک ہے تو ہیمو گلومن دیکھو ہمارے پاس ابھی کتنی تھی دو ایلفا دو بیٹا اگر چین ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ہیمو گلومن اے اور یہ نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہوتا ہے باڈی کے اندر ہوتی ہے پھر اگر دو ایلفا اور دو بیٹا دو گیمہ سوری چین ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم ہیمو گلومن کہتے ہیں ہیمو گلومن ایف مطلب فیٹل ہیمو گلومن اور یہ باڈی کے اندر وان پرسنٹ ہوتی ہے اگر دو ایلفا اور دو ڈیلٹا ہمارے پاس چین ہوتی ہے تو اسے ہم کہنے ہیمو گلومن اے ٹو جو کہ تھری پرسنٹ باڈی کے اندر آپ دیکھی جائیں گی وان پرسنٹ تھری پرسنٹ ٹوٹال ہمارے پاس کتنا ہو گیا اب اس کے اندر کیا مسئلہ کیا ہے ایلفا تھری سی میں کیوں کہا ہے یہ جو ہمارے پاس ایلفا چین ہے یہ والی ٹھیک ہے سارا رولہ ہی اسی کا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مسئلہ ہے اس کے اندر مسئلہ ہے اس کے اندر مسئلہ تو اسی مسئلے کی وجہ سے ہم نہ اس کو سائلٹ کیریر سٹیٹ ہیمو گلومن ایچ اور ہیمو گلومن بارٹ کے اندر اس کو دیکھیں گے دیکھو ہم نے کہا تھا کہ alpha chain کو کتنے gene encode کرتے ہیں 4 gene encode کرتے ہیں بیٹا chain کو کتنے gene encode کرتے ہیں ایک gene صرف encode کرتا ہے اب ان میں کوئی بھی chain 4 gene میں سے جب meanation ہوتے ہو تو کوئی بھی change ہونا وہ delete ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر beta chain میں movement mutation زیادہ ہوتی ہے cultivation کام ہوتی ہے اب دیکھو اگر alpha chain نہیں بنی تو مطلب 4 gene میں سے کسی ایک gene میں mutation ہے اگر کسی ایک gene میں جو ہے نا وہ missing ہے اور تین جین جو ہے نا وہ ہمارے پاس present ہے تو کیا ہوگا اس condition کو ہم کہیں گے silent carrier state ٹھیک ہے خاموشی سے یہ carry کر کے نا وہ چل رہا ہے silent carrier state کی یہ condition ہمارے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے وجہ اس کی کیا سکتی ہے یہ hereditary ہوتی ہے مومن ٹھیک ہے نسل در نسل چلتی ہے اور یہ بالکل mild سی changes آتی ہیں جنہی زیادہ changes نہیں آتی وجہ کیا ہے تین جو ہے نا وہ کام سنبھال لیتے ہیں ایک اگر miss بھی ہو جاتا ہے پھر بھی کام چالیں جاتا ہے صحیح ہے اب اگر چاروں کی چاروں ہم delete کر دیں کوئی ایسی condition آگئی ہے کہ four کی four change جو ہے وہ delete ہوگی ہے تو کیا ہوگا no alpha chain بالکل بنے گی ہی نہیں alpha chain پھر patient death ہو جائے گی fetal life کے اندر ٹھیک ہے تو fetal life کے اندر مومن بچ جاتا ہے مر جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں in utero death uterus کے اندر ہی ماں کی uterus کے اندر ہی بچہ جو ہے نا وہ مر جاتا ہے ٹھیک ہے hbf میں جو نا وہ تو جب alpha chain بنی ہی نہیں جو چار جین سے مل کے بانا رہی تھی تو جو patient ہوگا جو بچہ ہوگا وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے آپ کو یہ detect کرنا بہت ضروری ہے early marriage کے اندر ٹھیک ہے جب وہ pregnant ہو لیڈی تو اس کی screening شروع کر دینی چاہیے اچھا دوسرا ہم نے ڈسکس کیا ہے hymoglobin bard بارٹ سے مطلب بچہ پارٹی میں نے یاد کیا ہوا تھا اس کو ہم تھوڑا سی ڈسکس کر لیتے ہیں اسی کو میں remove کر لیتا ہم باقی ہم رہنے دیتے ہیں مطلب اس کی اندر ہم نے مسئلہ دیکھے ہیں تو اس کو ہم نے کہہ دیا تھا silent carrier state ٹھیک ہے اب اگر اس کے اندر مسئلہ آ جائے گا تو ہم اسے کہیں گے hymoglobin bard کیا ہوگا جب مسئلہ سارے کا سارا hymoglobin F کے اندر ہے HBF کے اندر مطلب اس کے اندر دو alpha chain ہے دو عمومن ہوتی ہیں gamma chain ٹھیک ہے مسئلہ کہاں پہ ہے دو alpha chain کی اگر یہ بلکل ہی نہ بنے تو جو دو gamma chain ہے عمومن یہ ہوتا ہے نا دو alpha اور دو gamma یہ condition ہوتی ہے normal کی اگر یہ دونوں نہ بنے تو body کیا کرے گی ان کی جگہ نہ خود با خود ہی دو اور gamma بنا لے گی بجائے alpha بنانے کے gamma بنا لے گی تو ہمارے پاس total gamma کے اداد کتنی ہوگی چار تو اسے ہم کہیں گے gamma tetramar ٹھیک ہے تو اس condition میں ہمارے پاس gamma کی کتنی آگی چار chain آگی gamma tetramars ہو گیا اب کیا ہوگا اس کی oxygen carrying capacity gamma tetramar کی very low ہے ٹھیک ہے low capacity لیکن جو oxygen اس کے ساتھ مل جائے نا ایک دفعہ وہ پھر strongly mind کرتی ہے وہ کبھی اترتی نہیں ہے ایک طرح کی alpha کی طرح جیسے چپک جاتی نا وہ اب اس کا بھی ایک نقصان ہے جب یہ tissue کے پاس اس کو ضرورت ہوگی oxygen دینا چاہے گی لیکن اس کے ساتھ strongly attached ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے رہا وہ severe symptoms آتے ہیں اس کے اندر gamma tetramar کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں gamma hemoglobin ٹھیک ہے یا اس کا دوسرا نام کیا ہے hemoglobin bat ٹھیک ہے مطلب بچہ party بچوں میں fetus کالی جو ہے hemoglobin اس کے اندر مسئلہ تھا تو یہ دونوں gamma کس سے replace alpha gamma سے replace ہوگی دونوں chain سے ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ adults ہم hemoglobin اب H کی بات کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے hopefully یہ دونوں concept آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے تھوڑے سے جس کو نہ سمجھ جائے remind کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں hemoglobin A2 کے اوپر کیا ہے ہمارے پاس adult کے اندر ہم نے کہا کہ hemoglobin A96% ہوتی ہے کوئی بھی اگر ایسی وجہ بنی ہے ٹھیک ہے یہ والی condition دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دو دو alpha chain دو بیٹا chain ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی condition بنی ہے کہ دونوں alpha chain نہیں بنی اور body نے کیا کیا alpha کی جگہ دو بیٹا اور بنا لی تو کیا condition ہوگی بیٹا 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 تو ہمارے پاس بی فور ہو گیا بیٹا فور ہو گیا چار بیٹا chain ہی بن گی بجائے 2 alpha دو بیٹا کے اس کا ہم کہیں کہ بیٹا تیٹرا مارنا ٹھیک ایسی ہیوموگلومن کو ہم کہتے ہیں ہیوموگلومن ایچ ٹھیک ہے مسٹر ایچ کیا ہے اس کے مدد چار بی ہیں چار کیا ہے بی سے کیا بنے گا بانڈنگ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے تو چار بانڈنگ ہیوموگلومن ایچ وہ بنا رہا ہے یہ اچھا سیمپل سا کونسپٹ ہیوموگلومن ایچ کے بارے میں اس کی بھی سٹرونگ افینٹی ہے اکسیجن کے ساتھ اگر یہ چپک جائے اگر ٹیشو کے پاس جا کے ضرورت پڑتی ہے تو یہ اترت ہی نہیں اکسیجن تو یہ پھر یہ بھی نقصان دے ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کسارات اب ہمارے پاس ایک ہے تھیلسیمیا مائنر کے بارے میں ایک کونسپٹ ہے امپورٹنٹ وہ میں آپ کو ڈسکس کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم بہت جلدی جانے ہوئے تھیلسیمیا مائنر یا تھیلسیمیا ٹریٹ جو نا وہ لکھا ہوئے تو اس طرح کیا ہوتا ہے اس کے اندر جانا جب ہیمو گلوپن سارا کا سارا نا ایک ایسی کڈیشن ہے جس کے اندر جو ہیمو گلوپن ہیں وہ سارا کا طرح درمیان میں آکے کلمپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یوں کر کے آپ نے دیکھا کہ وہ جو کبھی آپ آرمی کے سینٹر میں جائیں نا تو وہاں پہ نشان لگے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ نشانے بازی کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان کے اندر ایک بلیک سا نشان ہوتا ہے باقی سارے وائٹ وائٹ ہوتے ہیں جو درمیان کے اندر نشانہ مارنے سے زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں تو یہ سیم اسی طرح کہ آپ کو تھیلسیمیا ٹریٹ کے نام سے لکھا ہوگا یا تھیلسیمیا مائنر اس کے اندر کیا ہوگا آپ کو ٹارگٹ سیلز جو ہے وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ٹارگٹ سیلز آپ کو دکھیں گے ساتھ میں آپ کو کیا دکھے گا مایکرو سیٹک سائز میں چھوٹے پلاس ہائپوکرومک ٹھیک ہے ہائپوکرومک ہوگا پھر ہمارے پاس ہوگا پائل لیکیو سائٹوسیز مطلب سائز اس کا خراب انسو سائٹوسیز ٹھیک ہے مطلب اس کی شیپ خراب ہے یہ شیپ خراب ہے یہ سائز خراب ہے یہ کلر اس کا خراب ہے یہ اس کا سائز چھوٹا ہے مایکرو ہے ٹھیک ہے اونارما سائز سے چھوٹا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریٹ کی نشانی ہے ٹارگٹ سیل میں ہم نے بتا دیا کہ جس طرح وہ ٹارگٹ کو نشانے بازی نہیں لکھا دیتے ہیں نشانے بازی والے نشان بلکل ایسے کہ آپ کو سیل نظر آتے ہیں درمیان میں سارے ہیموگلومن آیا ہوتا بجائے اس کے پورا سیل کو پکڑ کے بیٹھا ہو پھر ہمارے پاس کچھ دیکھتے ہیں جو ٹرگٹ سیل ہے نا ٹھیک ہے اس کی کلیشن کیا ہے باؤنڈریز ان کی جو نا وہ پنک ہوں گی پنک باؤنڈریز ہوں گی پلس سینٹر جو ہوتا ہے نا وہ ایک تو نشانے بازی کے درمیان سے بھی بلکل وایٹش وایٹش آپ کو نظر آئے گا تو وایٹ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ سینٹر ہمارے پاس نظر آئے گا یہ تھی ہمارے پاس مارفولوجی تھالیسیمیا مائنر کے سیل کی اگر تھالیسیمیا مائنر کے پیشنٹ کا دیکھیں گے نا ٹھیک تو آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھیں گی اب اگر میں میجر کی بات کروں نا تو اگر اس کو یہ مائنر چینجز میں کیا ہے ٹرگٹ سیل نظر ہے کہ چھوٹے سیل ہوں گے شیپ اور ان کی سائز چینج ہوگی اور وہ پنکش پنکش مانٹریز ہوگی یہ مائنر کی بات ہے اگر میں میجر کی بات کروں تھالیسیمیا میجر کی تو وہ تھوڑی سی الارمنگ سیچویشن ہے تو تھالیسیمیا اگر میجر میں کیا کہا کنڈیشن مارفولوجی کے لیے ہیں کہ ایک تو وہ پیشنٹ سویر ہائپوکسک ہوگا آکسیجن کی کمی ہوگی ہائپرپلیزیا آف دی بون میرو ہوگا مطلب اس کا بون میرو ہے نا اس کے جو نمبر ہے نا وہ انکریز ہوگا نارمل سے بھی زیادہ اس کے اوپر جانا وہ روڑیاں سی بنی ہوگی اس سے ہم کہتے ہیں ہائپرپلیزیا انکریز نمبر آف دی سیل اگر سائز ہوگا تو ہائپوٹروپی ہوتا ہے اگر نمبر زیادہ ہو بون میرو کی سیل کا ہائپرپلیزیا ہوتا ہے اور موصلی یہ دیکھیں گی ہے جا بون کے اندر مطلب جو جبڑا ہے نا اس کے اوپر دیکھیں گی تو جبڑا جو ہیں وہ میجر تھیلسیمیا کا ایک نشانی ہے پھر سکیلٹل ڈیفارمٹیز مطلب اس کی جو سکیلٹل بون ہے نا ہائپرپلیزیا کے بعد سے اس کے اندر ڈیفارمٹیز آپ کو تیڑی میڈی نظر آئیں گی سپلین اس کی دیکھیں گے تو وہ سپلینوں میگیلی ہوگئے تو سپلینوں میگیلی ہڈیاں ٹھیک ہے تلی ہڈیاں اور اس کی ڈیفارمٹیز جتنے بھی ہیں ہائپرپلیزیا ہیپوکسیا وہ کس کی نشانی ہے تلیسیمیا میجر کی نشانی ہے یہ کلینیکل پریزنٹیشن ہاتی ہے پھر ایک لفظ ہے کہ چیکزیا یا جو بھی پڑھ لیں آپ کو میں تک کہ چیکزیا ہی پڑھتا سمجھ سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو نیوٹرینٹ حد سے زیادہ جو ہیں وہ استعمال ہو جائے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا مسل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے مسل ختم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہ بلکل سکڑا سا سکو سا نظر آئے گا آپ کو پھر ہمارے پاس ایک کنڈیشن اس نے لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ میں لکھی دیتا ہوں چلیں یہاں پہ ہیموسیڈروسیز 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 یہ کیا ہوتا ہے کنڈیشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے آئرن جب اوبر لوڈ ہو جاتا ہے آئرن کی اپدابشن زیادہ تیز کر دیا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے تو کیا ہوگا آئرن جو ہے وہ اوبر لوڈ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہیموسیڈرین وہ اس آئرن کے ساتھ مل کے پیگمنٹیشن بنانا شروع کر دے گا جسے ہم کہیں گے ہیموسیڈروسیز ہوگا ٹھیک ہے پیگمنٹیشن ہونے شروع ہو جائے جسے ہم کہیں گے ہیموسیڈروسیز ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس کی ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر اس طرح کنڈیشن ہے تو ہم کیا کریں گے ایسے پیشنٹ بیچارے جو ہے وہ کوئی ایسا چلا آئے تو نہیں ہے لیکن وہ بلڈ ٹرانسفیجن جو ہے نا وہ کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ کو ٹرانسفیجن کر رہتے ہیں آئرن کی جو نا وہ ان کے در اوبر لوڈ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ڈاکٹرز کو ٹھیک ہے کہ آئرن اوبر لوڈ نہ ہو جائے ایسے پیشنٹ عموم ہیں جو نا وہ بیس سے تیس سال تک اگر پروپر کیر میں رکھیں تو بیس سے تیس سال تک زندہ رہتے ہیں اس کے زیادہ امومان دیکھے گئے نا زندہ رہتے ہیں ڈاگنوزز کیس طرح کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا چاہلا تو آپ سمپل جو ہے نا اس کا کیا کروالو ایک تو الیکٹروفیروسز کروالو ٹھیک ہے تو تھیلسیمیا کے لئے جتنے بھی ٹیسٹوں کے اندر الیکٹروفیروسز سب سے زیادہ اہم ہے کیا ہوگا پیریفرال بلڈ فلم جو ہے نا وہ جو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پتا چاہلا دیکھا سیل اسی طرح کہ آپ کو ٹارگٹ سیل ملیں گے یا پھر ہائپوکسی اور اسپلینوں میں گئے وہ سارے کے سارے تو اگر اس کو بیفور برث ڈیٹیکٹ کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ کہاں کہنے ایم نیوٹک فلیوڈ کے اندر جو ہے نا وہ ڈی این اے وہ سارے کا سارہ دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا پھر بھی ابھی پروگننسید اتنا اچھا نہیں ہے پور پروگننسید کوئی اتنی اچھی اس کی ٹیٹمنٹ پور ڈائیگنوز نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اس کے لئے تیلسیمیا ایک گھنٹہ چوہ انتیس منٹ یا اللہ خیر اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کنس تین کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سوری فار ڈائیڈ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اینیویز انیمیا کے در نا ابھی گلوکوز سکس فاسفیڈ ڈی ہائیڈوجینیز کی جو ہے نا وہ ڈیپیچینسی جو ہے نا وہ انیمیا سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ بسکلی کیا ہے جی سکس پی ڈی ایک انزائم ہے آپ نے بائیو کیم کے اندر پڑا ہوگا ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے ڈی ہائیڈوجین مطلب لاؤس آف الیکٹرون کو ہم کیا کہتے تھے اوکسیڈیشن گین آف الیکٹرون کو کیا کہتے تھے ہم ریڈکشن کہتے تھے ایسی بات ہے نا ٹھیک ہے باڈی کے تمام سیل جو ہے نا وہ مائٹو کونٹریا انکلیوڈنگ یہ اس کے اندر کام کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب باڈی کے اندر جو ہے نا جتنے بھی سیلز ہیں نا اس کے اندر مائٹو کونٹریا ایک میجر پلئے رول پڑے گئے تو اوکسیڈیشن اور ریڈکشن کیلئے مائٹو کونٹریا کا رول ہوتے ہی لیکن آر بیسیز کے اندر اب مائٹو کونٹریا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کیا ہوگا یہاں کے جو سیل میں آز them وہ جس طرح اس آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا جو بھی سٹری Williams جسے ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن سٹریس ٹھیک ہے ایک نامڈکھا ہے نام joyful suffering اس کو وہ کیسے بردا sitcom کرے ریگے مجھے درہ یہ تو بتاؤ جب اس کے اندر میٹو کونٹریہ ہی نہیں ہے آر بی سیز کے اندر ٹھیک ہے تو کون ہے جو اس کو برداشت کرے گا تو اس کے لیے ایک مالیکیول ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بڑا پیارا سا گلوٹا تھائیون مالیکیول صحیح ہے گلوٹا تھائیون مالیکیول کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہر سیل میں ہوتا ہے صحیح ہے انکلیوڈنگ میٹو کونٹریہ انکلیوڈنگ نارمال سیل آر بی سیز سیل جتنے بھی ہوتے ہیں آر بی سیز کے اندر یہ ایک قسم کا چودریوں والا کام کرتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا جتنا بھی آکسی ڈیٹیو سٹریس آ رہا ہے نا آر بی سی کو ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا قسمیں برداشت کرنا ہے گلوٹا تھائیون مالیکیول نے برداشت کرنا ہے لالا جی اب ہوتا کیا ہے وہ دیکھانی ذرا دیکھتے ہیں بیسیکلی جو سٹیبل گلوٹا تھائیون ہے نا وہ ریڈیوسٹ فارم کے اندر ہوتا ہے ریڈیوسٹ جتنا بھی گلوٹا تھائیون ہے نا ٹھیک ہے گلوٹا تھائیون وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریڈیوسٹ فارم کے اندر یہ ہے سٹیبل جب بھی آکسی ڈیٹیو سٹریس آتا ہے نا یہاں پہ اب ہمارے پاس آیا سٹریس تو یہ کس کا کنورٹ ہو جائے گا خود آکسی ڈائز گلوٹا تھائیون کے اندر کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہوا سیل کو خود اس نے آکسی ڈیشن اپنی کروا کے آر ویسی سیل کی پروٹیکشن کروا لی پھر کیا ہوگا اب سارا رول آئے گا گلوکوز سکس پاسپیڈ ڈی ہائیڈروجینیز کا یہ آکسی ڈائز گلوٹا تھائیون کو دوبارہ ریڈیوسٹ گلوٹا تھائیون کنورٹ کرے گا تاکہ یہ دوبارہ ہم یوز کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کونس انزام ہے گلوکوز سکس پاسپیڈ ڈی ہائیڈروجینیز اس کی ڈی ہائیڈروجینیز کا آکسی ڈیشن سے اس کو پھر ریڈیوسٹ فارم کے اندر لے آئے گا تاکہ یہ ریڈیوسٹ گلوٹا تھائیون ہم دوبارہ یوز کر سکے اب دیکھو اب اگر اس کی گلوکوز سکس پاسپیڈ ڈی ہائیڈروجینیز کی کمی ہے جو کہ ہم کہہ رہے گے جی سکس پیڈ کی ڈیفیشنسی ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس ایک دفعہ سٹریٹس آئی بیئر کارلی یہ کہہ کرتا ہے جو بھی ہیموگلومن کا سٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنا جروع کر دیتا ہے تو ہیموگلومن کا سٹرکچر تباہ کرے گا تو یہ ہیموگلومن کے لیے نقصان دے بان گیا اب دیکھو حالانکہ یہ خود تبدیل ہو گئے لیکن اس نے دوبارہ ریڈیوس فارم میں نہیں گیا تو کیا ہوگا یہ زہر ہے باڈی کے لیے آر بی سیز کے لیے سٹرکچر آف ہیموگلومن کا تباہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک اس نے کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ہینز ای آئی این زی ہینز باڈی اب کلینیکل سینریو میں جہاں بھی آپ ہینز باڈی دیکھیں تو چپ کر کے گلوکوز سکس فاسفیڈ دی ہیڈروجنیز پر ٹکٹ کر دینا ہینز باڈی جو ہے وہ فارم ہوگی جس کے لیے کیا ہوگا آکسی ڈائز سارے کا سارا ہیموگلومن کا انکلویجنز باڈی جو ہے نا آپ کو ہیموگلومن کے اندر دیکھیں گی کس طرح نہ کی ہوتی ہے یہ ہیموگلومن چھوٹے 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 انکلویجنز باڈی آپ کو دیکھیں گی جو کہ دسٹرارٹڈ فارم آف آر بی سی ہیں ٹھیک ہے دسٹرارٹ آر بی سی کی فارم جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ہینز باڈی ایزی ہو گیا اب یہ سارے کی ساری یہ جو بھی ہینز باڈی والا آر بی سی ہے جب یہ ویسل کے اندر سے گزرے گا ٹھیک ہے سپوز یہ ہینز باڈی والا تو یہ وہاں پہ سٹک کر جائے گا پھنس جائے گا جب پھنسے گا تو ہمیں یہاں پہ اس کی بریک ڈاؤن ہوگی اسے ہم کہیں گے انٹرا ویسکولر ہیمولاسیز مطلب ویسل کے اندر ہی اس نے اپنی ہیمولاسیز آر بی سی کی شروع کر دی وجہ کیا تھی گلوکو سکس فاسویڈ ڈی ہائیڈو جنیز کی ڈیفیشنسی تھی جو آکسیڈائز گلوٹا تھائی ہون تھا یہ اس نے سٹکچر آف ہیموگولا تبدیل کیا جس کی ویسے ہمارے پاس ہینز باڈی بنی ہینز باڈی نے کیا کیا ڈسٹارٹ آر بی سیز بنائے انکلویز باڈی بنائی جو کہ اب نارمل تھی تو یہ جا کے ویسل کے اندر پھنس گئی اور انٹرا ویسکولر ہیمولاستیز ہو گیا اور ٹپ آٹا ٹپ ٹپ یہ ٹوٹنے شروع ہو گئے تو گلوکو سکس فاسویڈ ڈی ہائیڈو جنیز کی ڈیفیشنسی لیڈ ٹو اینیمیا اور یہ ہیمولیٹی کی ایک کنڈیشن ہے پھر جب یہ سپلین کے اندر گیا آنا ٹھیک ہے سپورت کرنے یہ سپلین ویسل تھی تو سپلین نے بہت تیزی سے اس کی ڈسٹرکشن شروع کر دی تو ہمارے پاس کیا ہوگا ساتھ اس کی کنڈیشن ہوگی جسے ہم کہیں گے سپلینو میگیلی ٹھیک ہے تو جب آر بیسی سپلین سے گزرے گا تو انکلویزن اس کو کھا لیا جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوگا ایک تو سپلینو میگیلی تو ہو نہیں ہے نا کیا ہوگا میں یہاں پہ تھوڑا سی اس کو مٹا جاتا ہوں میرا مٹانے کا دیکھ